اسلام علیکم و رحمت اللہ برکاتہو مریر بین سسٹرز آج ہم بات کر رہے ہیں خواجہ سراہ کمیونٹی کے بارے میں ان کے مسائل کے بارے میں اور یہ جو ٹرانس جنڈر ایکٹ ہے اس کی اصل حقیقت اور سب سے زیادہ اہم بات یہ کہ پاکستان کے اندری جو پورا ال جی بی ٹی او کا معاملہ سٹارٹ ہوا وہ کب ہوا کہاں ہوا کیسے ہوا کیوں ہوا کون لوگ ہیں اس کے پیچھے یہ ساری باتیں آج ہم ڈسکاز کریں گے اس اپسوڈ میں ایپ ڈیو اے کے بسم اللہ الحمدللہ اللہ و صلات و السلام علی رسول اللہ و علی و اصحابی اجماعین اما بات فاغذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلو لقدتہ من لسانی اپنا و قولی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو مریر بین سسٹرز اور آج میری خوش گسمتی ہے کہ میرے ساتھ بڑے ہی امیزنگ پینل آف گیس موجود ہیں سب سے پہلے ہمارے شو میں پہلی دفعہ خواجہ سرا کمیونٹی سے ہمارے ساتھ ندیم کشش موجود ہیں بہت بہت شکریہ آپ کے آج یہاں پہ آنے کا کیونکہ ایک ایک ایکٹیویسٹ بھی ہیں اور انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے ایک کمیونٹی سے اپنے آپ کو باہر نکال کر اب ایک پروفیشن کی طرف گئے فل ٹائم جاب کی طرف اور پچھلے پندرہ سال سے اسی کاوش اور کوشش میں مصروف ہیں اس کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں دانیان عبداللہ بھائی جو کہ پولیسی ریسرچر ہیں اور ہمارے شو کی زینت بنتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً اور ہمارے بہت ہی پیارے اور خاص گیس جو کہ اوریجنلی پنڈی بوائیں ہیں لیکن لاہور میں ہوتے ہیں اور انگلینڈ سے ہو کے آئے ہیں اور ابھی کیسر احمد راجہ صاحب موجود ہیں جو ماشاء اللہ سوشل میڈیا کی بڑی زبردست ایک پرسنیلٹی ہیں اور خاص طور پر اس لبرل نیرٹیو کو اکثر ریفیوٹ کرتے رہتے ہیں اکثر ہم دیکھا کہ بڑے اچھے اچھے جو ہے وہ چیزوں کو اچھے تکیزیں ہینڈل کرتے ہیں اور جس طرح کہ ان کی اپنی ایک ڈیفنیشن ہے ان کے بارے میں یہ ہمارے اسلام کی جو ایڈیولوجیکل باؤنڈریز ہیں ان کے سپائی ہیں تو کیسر بھائی ویلکم تو تو شو ہے زبال تو چلیں زی آج انشاءاللہ اپنے شو کا آغاز ہم ندین کشت جی آپ سے کرتے ہیں آپ نے ماشاءاللہ ایک ایسا دور دیکھا ہے جہاں پہ خواجہ صلاح کمیونٹی کے ساتھ آپ کا ٹائم لگا اور اس کے بعد آپ ان چند لوگوں میں سے ایسے ہیں جنہوں نے اس کو چھوڑ کر ایک ایسی راہ اختیار کی جہاں پہ ایک فل ٹائم جوب کی طرف جانا اپنے آپ کو چینج کرنا اب مجھے بتائیں کہ سب سے پیدا میں سوال آپ سے ہوگا کہ یہ جو خواجہ صلاح کمیونٹی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بھی ایڈیوکیٹ کریں ہمارے ویورز اور ڈیسلز کو بھی ایڈیوکیٹ کریں کہ اصل میں یہ کمیونٹی کیا ہے اس کے بارے میں کون سے ایسے راز پوشیدہ ہیں جو ہم تک نہیں پہنچتے تو چلیں ہم نے کہا آج آپ کے زبارے سنتے ہیں دی تینکی بہت بہت شکریہ آج آپ نے ہمیں دعوت دیئے اپنے پورا ہم کے لیے اور جیسر کے شروع چل رہے ہیں اسٹین پاکستان میں اس کے مطابق جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ خواجہ صلاح کمیونٹی کر رہے ہیں آپ جی میں اس کو کلچر کا نام دیتی ہوں کہ کلچر کیا ہے یہ خواجہ صلاح تو آپ کو خواجہ صلاح کلچر سمجھنے کے لیے دو باتوں کی دیکھنے کی بہت ضرورت ہے کہ اللہ تعالی نے اور ہیومن بینز جتنے بھی سائنسزان اور سب رسرچ کے مطابق دو ہی جنسے اللہ دنیا میں اگزیسٹ کرتی ہیں ایک مارد اور ایک عورت اب کچھ مردوں میں سے کچھ عورتوں میں سے کچھ افراد ایسے ہیں جو اپنی جنسی معذوری کا شکار ہیں یا ذہنی معذوری کا شکار ہیں کچھ اور ڈیسیبیلٹی بھی ان کے اندر ہو سکتی ہے نابی نہ ہو سکتے ہیں کوئی سننا نہیں آتا ہے کوئی بولنا نہیں آتا ہے تو یہ ایک ڈیسیبیلٹی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو یہاں سے دیکھنا بہت ضروری ہے کہ مرد کے اندر کسی بھی قسم کے ڈیسیبیلٹی ہوگی تو رہے گا تو وہ ماردی عورت کے اندر بھی سیم اسی طریقے سے کوئی ڈیسیبیلٹی ہوگی جنسی معذوری کا شکار ہوگی یا وہ اپنا ذہنی طور پر جنسی معذور ہو سکتی ہے کسی بھی ویڈا سے تو اس کے لئے بھی وہی کٹیگریز آئی ہیں یعنی کہ ہم مرد اور عورت کے دائرے سے بہار نہیں ہیں ہماری کوئی تیسری جنس نہیں ہے جو میں نے ساری جگہ پھرتے پھرتے جس کو میں خود سمجھ رہی تھی کہ بھائی میں کوئی تیسری جنس ہوں مجھے کس نے کہا تیسری مخلوق مجھے خسرا کس نے کہا مجھے اجڑا کس نے کہا وہ تو کسی نے کہا میں نے تو نہیں کہا تو میں اس کا جواب کیوں دوں مجھے تو وہ جواب دے جنہوں نے مجھے کہا سب سے پہلے میرے پیرنٹس نے مجھے کہا کہ تم میرے خسر اٹھا کے لے جائیں گے تم چلتے کیسے ہو تم باتیں کیسے کرتے ہو یعنی کہ میری فیلنس کو اپوزٹ دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ میری دیسیبیلٹی نہیں ہے یہ میری کوئی آدھتیں ہیں جو کہ حراب ہو چکی ہیں جو شاید لڑکیوں میں زیادہ بیٹھنے کے لئے سے ہو چکی ہیں یا میں چھ بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوں اس ورہ سے ہو چکی ہیں بہت زیادہ کس میں یعنی کہ انہوں نے جو سوچا وہ بالکل مختلف تھا اور انہوں نے مجھ سے پہلے جو افراد گھر سے یہ جنسی معذوری کے شکار باہر پھیر رہے تھے گرو بن کے اور ہجڑا ہجڑا کے لا رہے تھے وہ کوئی نئی چیز تو نہیں تھی تو اس سے مشابت شروع کر دی وہ میرے لئے بالکل نیا نام تھا ہے ہجڑا کسڑا باہر جب میں نے تھوڑا سے بڑے ہو کے ان کی ڈانٹے کھانی مار بھی کھانی تپڑ کھانے اس چیز کے پر ہاتھ یوں کر کے کیوں بات کر رہے ہو چل کیسے رہے ہو اور یہ پھر سب چیزیں میرے سب نے کوٹ کرنا شکر دی ہمیں سکول جا رہی ہے تو سکول میں شکایتہ آنے لگ گئیں بھائی نے کا میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گا اسکول نگلی میں محلے میں کہیں بھی پھلنا ٹھنا ہوتا تھا یہ جو کمیوٹی ہے یہاں سے وجود میں آ رہی ہے اس کی بیس ہی ہے اس کی جن سے تو تعلق ابھی بنا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ جنسی طور پہ تو وہ دیکھا بلکل مکمل ایک میڈیکل سیٹوکیٹ مل گیا کہ میل پر ادا ہوا صحیح لڑکا ہے کوئی اس کو پرابلم ہوگی تو ڈاکٹر بچپن میں کسی کو پولی ہوتا ہے کسی کچھ ہوتا ہے اسی وقت ڈسائیڈ ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی چاہ کچھ اس کے ساتھ دیسیبیلٹی ہے وہ بھی کوئی نظر نہیں آ رہی کچھ عرصے بعد ہمارے ایزا مسلم بھی ہمیں سنتوں کا عمل سے گزرنا پڑتا ہے وہاں تک ایک مرد جا رہا ہے لڑکا جا رہا ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہو رہا ہے کہ وہ اسی لڑکے کو آپ خسرا کیسے کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں صرف اس کے چال ڈال کے لئے سے کچھ اور بھی پرابلم اس کو ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے وہ جنسی نہ اس کی ذہنی ہے اور میں یہی کہوں کہ وہ ذہنی تھی میری وہ ذہنی کچھ ایسی چیزیں تھیں جو شاید میرے ہارمونز کے ساتھ جڑی ہیں جو اب آ کے پتہ لگ رہے ہیں اس وقت میں کہہ بھی بتا سکتی ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا میں ہوں کون میں اپنی ڈیسائیڈ بھی نہیں کر پا رہی کہ میں کون سی کٹیگریز یوز کروں لینگویج کے اندر میرے موہ سے چانک نکل جاتا تھا لڑکوں کی بات کرتے ہوئے ہمیں لڑکی کی طرح بولنا شروع کرتے تھے ہمی کی لپسٹک اٹھا رہی ہوں کبھی جوتیاں پہنے ہیں کبھی کپڑے پہنے ہیں چوری چھپے اسی پر مارے کھا رہی ہیں اور کسی بات پر نہیں مارے کھا رہی ہیں تو ان دو افراد کے درمیان جب ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ کلچر کیا ہے کلچر اسی طرح حجود میں آیا اس کا ایک رد عمل کے طور پر صحیح اس ہجڑے اور خسرے کے کہنے کے اوپر بعد میں پتا لگا کہ اوپیدائشی ایک شنافت ہوتی ہے خنصہ مشکل بھی شنافت ہوتی ہے مخنص کی بھی ہوتی ہے جب وہ ایک شنافت بھی نہیں ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ تو ہے جس کو ہمیں دیکھنا بہت ضروری تھا تو بہار جو کلچر چل رہا تھا وہ صدیوں سے اسی بیس پر چلا رہا تھا جو ہم اپنے مغلیہ دورپ سے جب دیکھنا اس کو شروع کیا جہاں میں اپنے گروں کے پاس جب پہنچی وہاں سے گھر سے نکل کے تو اس میں بڑی ایک کہانی تھی کہ وہ کچھ کہہ رہے تھے مجھے سمجھ نہیں آرہی تھی جب بلوغت کے دور پہ پہنچی تو آپ کی فیلنگز کا ٹائم آتا ہے آپ کی منگنی کیسی سے کی جا رہی ہوتی ہے آپ کی بچپن میں انگیجمنٹ رہی ہوتی ہے آپ بھی خالا کی لڑکی کے ساتھ اور فلانی کے ساتھ اٹیچ ہیں وہ بھی ایک عجیب سا لگ رہا تھا مجھے ان کی بات کو رد نہیں کر رہی وادرین کی اس بات کو کہ وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے لڑکی اچھے بلے کیا ہوگے تمہیں میں کہوں کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں میں جس طرح اپنے ذہنی حوش کا واش میں آتے جا رہا ہوں اور فیزیکل اپنے باوزز کو دیکھنا شروع کیا میں نے کہا شاید ٹھیک کہہ رہے ہیں مگر وہ چیز چیز کہہ رہے ہیں وہ تو میرے ہو نہیں رہی اب وہ ایک عج میں تو آپ کو دیکھنی پڑتی ہے ایک عج میں آ جا کے آپ کو بتانی پڑتی ہے تو ایسی جگہ کے اوپر ڈیسیبیلٹی آ رہی ہے کہ جو شرمندگی کے بات بتا ہی نہیں جا رہی ہے میں اس چیز کو بتانی نہیں رہا کہ ٹھیک ہے میں لڑکا ہوں مگر مجھ سے یہ نہیں ہو پا رہا مجھے ایسی شہوت نہیں آ رہی یہ نام بھی مجھے نہیں آتے تھے کہ میں کیسے کروں میں تو اتنا ایسا بس بول رہتی تھی کہ امی امی مجھے وہ فلانے کزن نے گندی گندی باتیں کی ہیں ارسا کی ہیں وہ گندی باتیں وہی تھی کہ آپ کو سیکسیل طور پر حراسہ کیا جا رہا تھا صحیح تو وہ بھی چپ کر دی جاتا تھا کہ یہ بات تو اببو کو پتہ ہی نہیں لگے یہ تم نے کسی کو نہیں کہنا یعنی کہ وہ بھی ہمیں بچپن میں یہ پتہ لگے اسے چھپانا ہے جبکہ ایسی کوئی حرکت کرتا ہے لوگوں کے در پہنچ جاتے ہیں اخباروں کے ذریعے آ جاتا ہے جنسی زیادتی بچے کے ساتھ لوگے میری پہلی جنسی زیادتی جب تسکرہ ہوا تو اس کو خاموش کر آئے گیا اس میں میری فیلنگز بھی کچھ اور تھی کہ میں اس کو کیسے کیا دیکھوں کیا یعنی کہ بالکل عجیب سے ایک فیلنگز آ رہی ہیں کہ وہ بیان نہیں ہوتی اس وقت تو مار بھی اس پہ کھا رہی ہوں اور پھر وہ کچھ چیزیں چھپیں کچھ چیزیں نہیں چھپیں ایسا ایسا وہ محلے تک پہنچ گئیں وہاں کے کچھ ایسے لوگ جو اس قسم کے لوگ تھے وہ بھی پیچھے لگ گئے تماشوین ٹائپ دے وہ تو فوری ججمنٹ کر دے انہوں نے کہا یہ دھیلہ ڈالا سا ہے وہ کوئی حراسہ کر رہا ہے ایسے میں وہ نظر پڑ گئی اس قسم کے لئے اس قسم کے راستے تو چار بچے اس کے پیچھے لگے تالیاں جا رہے ہیں ایک شور مچو کہ گالیاں دے رہا ہے میں نے دیکھا میں نے کہا یہ خسرہ ہے میں گروھنے لگے گھر جا کے امی کے پاس مجھے آپ لوگوں نے خسرہ کیا کہ میں اس جیسا تو نہیں ہوں عام لوگوں نے مجھے ایسا کیوں کہا کہ خسرہ کی طرح تم چلتے ہو تو خسرہ کی طرح وہ عجیب سا ہے وہ تو ایسا ہے میں اس کی برائییں کر رہی ہوں اور میں جہاں سے وہ جب گزرے تھے میں اپنے راستہ بدلوں میں اس راستے سے نہ جاؤں کہ شاید وہ خسرہ محلے میں رہتے تھے کئی نہ کئی ہر دوسری تیسی گھلی میں کسی نہ کسی کا ڈیرہ ہوتا تھا مگر وہ انہوں نے دیکھا مجھے آہستہ آہستہ بلائی لیا تھوڑا زب گھر گئے تو خوف ختم ہو گیا انہوں نے لڑکیوں کی طرح بلائیا ہمیں پتہ ہے تم ہمارے جیسی ہیں میں نے کہا شاید میں گھر والے بھی کہتے تھے اب تو یہ بھی مل گئے میں نے چوری چوری ان سے ملنا شروع کیا وہاں مجھے اپنے ذہنی طور پر ایسے لگے کہ یہی وہی لوگ ہیں جو میری جیسی ہیں کمائنڈ بنتا منتا پھر وہ گھر والوں کو پتہ لگا انہوں نے جا کے وہاں سے پکڑا مارا پیٹا پولیس کو لے گئے اس کو مارا پیٹا تمہارے بچے خراب کرنے یعنی کہ خراب کرنے کس دمیداری اس گروب پر ڈال دی کہ بھئی تم خراب کر رہے ہو میں وہاں تک پہنچنے کے عمل کو کسی نے نہیں دیکھا اتنے سارے سال جو لگے ہیں اتنے سارے جو ایفرٹ ہوئے ہیں وہ آخری چیز اس پر جلی کی جا کے ابھی میں آٹھوی کلاس میں پڑھ رہی تھی ٹھیک ہے نسو بھڑ کے پرانشے بھی پڑھنے جا رہی ہوں حفظ بھی شروع کر دیا چھے ہس پارا بھی میرا چر روح حفظ پڑھنے میں بھی تیز پڑھنے میں بھی تیز زہنی طور پر ہاتھ چیز میں صحیح جا رہی ہوں وہ میری کوئی پرابلم نہیں یہی میری سب کو پڑھنے میں اتنی سوف شخصیت کا افیشیٹ کرنے کے بجائے جا میرا بھائی گھر پر آکے مار کھا رہا ہے امی کہا یہ بھار گیا تھا کٹ کٹ کھل لے میں گھر میں بیٹھا ہوں تو پھر بھی میں مار کھا رہا ہوں اس کو نہیں کچھ کیا جا رہا ہے یعنی کہ میری وہ کمزوری مجھے مجھے وہ بتائی گی کہ یہ آپ کی کمزوری ہے بھار جاؤں تو بھار وہ چھیڑ رہے ہیں اندر بیٹھوں تو یہ تنگ کر رہے ہیں اتنے میں تیسر اثر نظر آگیا وہ گروہ کا گھر ایک دفعہ گروہ نے مار کھا لیا بچے ہم بھی ایسے ہی آئے دوسرے شاعر میں تکر کرتے ہیں میں اپنے دوسرے گروہ کے پاس بیٹھتے ہیں اب وہ اتنے میں بجائے نہ بھی آپ ترانسجنڈر ہوں تو بچے کو بیکا کے وہ گھر بھاگ جاتے ہیں کچھ اور بن جاتے ہیں کیا کرنے لگ جاتے ہیں ایسے ہی میرے ذہن میں بھی اگر چلو یہاں سے نکلتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ دیکھیں کہ پیشلی پاڈکیس میں بھی میں یہ ذکر ہوتا رہا ہے اور ایک پاڈکیس میں جب ہم نے یہ پورا پرابلم دسکس کیا تھا تو بلکل یہی سٹوری جو آج سنا رہے ہیں ندیم کشش یہاں پر ہم نے ایک پاڈکیس میں ذکر کیا تھا کہ میں نے کئی ٹرانسجنڈرز کا انٹریو کیا اور بلکل یہی ہے یہی ہے یہ کہانی بتا رہا ہوں کہ یہ نہیں ہے تمام خوارسروں کی یہی ہے جسو آپ انٹریسکٹ سمجھتے ہیں جسو آپ انٹرسکٹ سمجھتے ہیں اور جسو آپ انٹرسجنڈرز انٹرسجنڈرز بہا رہی ہیں اور یہ ایل بی جی ٹی مومنٹ کے سب ہے جی 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 اور اس میں دیکھیں سب سے جو امپورٹنٹ چیز جو بھی مجھے یہاں مر نظر آ رہی ہے اور یہ کہ خواجہ سرا پیدا نہیں ہوتے خواجہ سرا معاشرہ بنا دیتا ہے انہیں یہ ایک جو جو ریل پرابلم ہے نا ابھی ہماری یہاں پر جو ابھی آگے تذکرہ ہوگا اس کا جو انجیوز خواجہ سرا کے نام کے اندر جو پاکستان کام کے اندر جو بھی کام کیا جا رہا ہے ایون دہ ٹرانس جنڈر ایکٹ جو ہے وہ بھی جو انٹردیوز کروایا گیا وہ روٹ کاؤز کو ریل پرابلم کو اڈریس نہیں کر رہا بلکہ وہ اس کو چینج کر رہے ہیں وہ اس کی طرف سے لوگوں کو ڈیوٹ کر رہے ہیں جو کی کیا ہے جیزا ندیم نے دکھر کیا کہ ان کو بچپن میں جنڈر ڈسفوریا تھا جو کہ ایک یہ تو آپ سے لوگوں کو سننوے لیں یہی میرے ماب آپ کو پتا ہو تا تو یہ جنڈر ڈسفوری ہے اس کو تو وہ کوئی نہ کچھ کرتا ہوں نہ چاہیے کہ اس کی اوپر حفظ ہونی چاہیے پرابلوں کی حفظ ہونی چاہیے کمیونٹی کی حفظ ہونی چاہیے اور ایسے سینٹر ہونے چاہیے گورنمنٹ کو اس اس حوالے سے سٹپس لنے چاہیے اتنا پیسہ اور اتنا جو ایک ایلین کلچر کو یہاں پر امپوسک کرنے میں لگایا جا رہا ہے وہی اگر رائٹ ڈیریکشن میں کیا جائے تو میرے خیال میں پھر ایسے بہت سارے خواجہ سرا جو ہیں ایسے بہت سارے انسان ایسے بہت سارے بچے جو آج بھی شاید یہ آنے والے وقتوں میں اس چیز کا شکار ہوں گے وہ اسے بچ جائیں گے تو میرے خیال میں اب تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ بہت سارے لوگوں کی کوششوں سے اور یہ چیز اب ہائلائٹ ہوئی ہے یہ پرابلم اور اب یہ ٹائم ہے جہاں پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر بات ہونی چاہیے اور جو ریل پرابلم ہے اس کو ایڈنٹیفائی تو وہ ہو گیا ہے مور اور لیس اب اس کے اوپر کام شروع ہونا چاہیے اس کو میں خلاصہ کلام بیان کر دوں آسان اور دور ترجمہ میں تاکہ مارے جو ویورز اور لسنم کو سمجھ میں آجائے جو آپ کی بات سے مجھے سمجھ میں آئی ہے اور جو آپ نے کہا کہ یہ تمام ایسے لوگوں کی کہانی ہے وہ یہ کہ ایک تو گھر سے پوش ہے یعنی پوش مل رہا ہے کہ آپ کو دھدگارہ جا رہا ہے ایکسپٹ نہیں کیا جا رہا اس طرح سے اس طرح سے اس پر ایکسپٹ نہیں کر رہا مطلب اس میں پھر لانتان ہونا اور یہ چیزیں ہونا ساری بات ہے ایک بچہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ہر انسان بلکہ میں سمجھتا ہو کہیں نہ کہیں بلانگ کرنا چاہتا ہے کہ اس کو اپنائیت چاہیے ہو ہے کہیں پر اس کو کوئی کمیونٹی چاہیے ہو ترک ایک طرح فیملی والے آپ کو ریجیکٹ کر رہے ہیں معاشرہ ریجیکٹ مزاق کر رہا ہے دوسری طرف ایک اور طبقہ جو ہے کلچر جو ہے وہاں سے پول آ رہا ہے وہ اکٹھا ہو رہا ہے آپ کے پوش کرنے پر ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں اور وہ اپنے ایک فیملی کی صورت تک تیار کر رہے ہیں سمجھ لیں کہ ایک آؤٹکاسٹ کا طبقہ ہے ٹھیک ہے آؤٹکاسٹ ہیں جو کہ اب ایک فیملی بن گئے ہیں اور یہاں پہ اپنائیت مل رہی ہے وہاں پہ نہیں تھی اور وہ کلچر کی طورت اور وہ کلچر ہے اچھا اب وہ کلچر جو ہے اس کلچر میں کیا ہو رہا ہے یہ اب آپ بتا دیں اس کلچر میں کیا ہے اب اس میں سب نے اب جب ایک لگ سے آپ کو کر دیا گیا ہے گھر سے بھی معاشر سے تو جہاں لوگ کٹھے ہوتے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی رہنسین تو بنتے ہی ہیں انہوں نے بنانا ہے صحیح تو فیملی نہیں بنا سکتا ہے اگر ہم شادیاں نہیں کر رہے تو فیس کا مطلب ہے ہمیں وہ رشتے ایک دوسرے سے بنانے ہیں صحیح کسی کو بیٹی بنایا ہے کسی کو بیٹی فیلمی ہے صحیح گروہ کو بنایا ہے ایک براہ کی ایسا ہے گروہ وجود میں آیا ہے وہاں پہ ادھر سے باپ ختم ہوا تو ایک نے اپنے پر کر لی ایک نے اپنے پر کر لیا ہے جو اپنے پر کر لیا ہے وہ گروہ ہے گروہ کے پاس تین کام ہیں ایک آپ نے ناچانے ہیں اور ایک آپ نے چیکس ورکنگ میں چلے جانے ہیں یا وہ کٹیگریز آپ کو لگتی ہیں یہ آپ کے پر رہے گا وہاں بھی گروہ جبردستی گروہ نہیں کہا رہے ہیں ہر ایک گروہ اپنے اپنے سٹائل کے مطابق ڈیفرینڈ طریقے سے رہتا ہے اگر سیکس ورکنگ کر رہے تو وہ الگ رہے ہیں اور اگر کوئی علاقوں میں بچوں کی پیدایشوں میں جا رہے ہیں کلچر کے ساب سے وہ الگ رہے ہیں انتر ہے انسین الگ ہے وہ اس والی چیزوں کو نہیں مانتے ہیں وہ اس والی کی چیزوں کو نہیں مانتے ہیں اور دونوں میں وہ لڑائی ابھی تک چیار رہی ہیں یہ علاقائی لڑائی بھی ہوتی ہے آپ کے پاس حقوق سارے ختم ہو گئے آپ نے خود بنانے اور اسی جگہ بنانے اسی ملکوں میں بنانے جس میں آپ رہ رہے ہیں ایسے سٹیزن تو آپ بنانی رہے ہیں پھر آپ سٹیزن کے رائٹس آپ کو دون کو ملتے ہیں اس کے علاقہ ہوتا ہے بھائی لوگوں کا ایک علاقہ اس علاقے میں اس کا بندہ چلا جائے تو وہ اس کو مار جاتے ہیں یہ وہ لڑائی بن گئے کہ گروہ نے جہاں پہ وہ انہوں نے اپنا ڈیراب نیا ہے وہ ان کا علاقہ بھائی ہے وہ ان کے چیلے آتے گئے علاقے والے لوگوں کو پتہ لگتا گیا یہ خسرہ ہمارے دادہ کے ٹین سے ہی آ رہا ہے آج یہ فوتو بھی اس کی جگہ دوسرا آ رہا ہے وہ بھی ساہ سٹھن ڈیوز ہوتا آ رہا ہے یعنی کہ وہ ایک دم نہیں آیا اچانک کنی سے وہ بھی اس علاقے میں پھیل رہا ہے گروہ لے کے املی پکڑ کے جا رہا ہے کہ یہ میرا چیلہ ہے یہ میرا بالکہ ہے یہ بھی خسری اللہ طرف سے یہ ہے شلواریں اتار کے دکھا دینا ہے اورتوں کو متمین ہو جائے کہ یہ خسرا ہے اب وہ خسرا جو چر رہا تھا یہاں سے وہ لڑکا نکلا وہاں جائے کہ خسرا کیا سے بن گیا اب یہ پروسیز آ رہا ہے جہاں دو کٹیگوریز بن گیا میں جب وہاں پہنچی تو میرے پر ایک دوسرا روپ آیا ہے بلکل عورت کا روپ آیا ہے میں نے اپنے ششہ دیکھا وہاں سے بہت کچھ نہیں تھی وہاں سے داری نہیں کر رہی تھی وہاں سے داری نہیں کر رہی تھی وہاں سے داری فیزیکل اور بائیلوجیکل وہ سب آنے ہی تھی چیزیں یہاں رموف کیسے ہونا ہے وہ طریقے گروہ بتا رہا ہے کہ یہ داری کیسے جسم کے بال کیسے ختم ہوں گے سارا کچھ اور جو آپ کی مردانگی جو آپ کو گھر والے مرد مرد کر رہے ہیں اور آپ نے کچھ کرنا ہے اس کا نہیں مجھے دل نہیں کرتا دل کیا کرتا میری جذبات ہی نہیں ہے تو جب جذبات ہی نہیں آرہی تو میں کیا کروں کہ میں اس کو رموف کرو ختم کر دوں میں نے کہا میں نہیں بھی کرو ہوں تو جب بھی نہیں ہے تو پھر بس رہی ہوں میں جب یا تو ہوں اور میں تنگ کر رہے ہوں اور میں ادھر ادھر اس کے لیے تو پھر تو چلو ٹھیک ہے یہ ایک خوددرتی نیچرل ایک چیز آرہی ہے آپ کے اندرہ وہ ہر ایک اندرہ آتی ہے اس کا غلط استعمال کریں تو جب وہ گناہ سواب میں جاتی ہے مگر ایک ہی ہے آپ نے وہ لذت لینی ہے بلوغت کی عمر سے تو وہ لذت بھی آپ نے لے پا رہے ہیں اور میرے فیلنز بھی نہیں ہیں اور جبکہ جس گروہ سے میں بات کر رہی تھی دو گروہ تھا وہ گروہ کی شادی شدہ بھی بچے بھی تھے مجھے بھی رکھی ہوئی ہیں کہ بیٹا ہم نے بھی شادی کی ہے بچے ہو گئے یہ ہے فلائے تو اپریشن نہ کر رہی ہوں میں نے کہا میں پھر بھی نہیں بچے پیدا کر سکتے ہیں آپ نے تو شادی بھی کر لی اور دوسرا جو گروہ مجھے پسند آ رہا ہے جس کا رہنسین مجھے پسند آ رہا ہے کہ وہ اس کے گھر میں رہنا ہے اس نے دیرہ بنایا ہے ایک دانس اکیڈمی بنایا ہے انہوں نے اپنا گھر بنایا ہے جدی پشتیوں سے ہر چلا آ رہا ہے وہ سبورٹ کے نماز پڑھنی ہے وہ سبورٹ کے آپ نے اٹھنا ہے اور پھر اپنے علاقے میں جو ایریا ان کا ڈیوائیڈ ہوا ہے فارسلاؤں کے اندر وہ بقاعدہ لکھا رہا ہے کہ یہ ایریا ندیم کششکا ہے اور اس کے بعد اس کو ملتکی ہوا وہ بقاعدہ ان کے پاس ایک کتابیں دستخط اور اسلام پیپرز موجود ہیں وہ ساتھ سے چلتے جاتے ہیں اس میں علاقے کا نام بھی ہوتا ہے جن جن کو دیکھے جاتے ہیں ان کے نام رکھے ہوتا ہے جیسے گروف ہوتا ہوتا ہے اس سب کو برابر علاقہ ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں اس کے بھی رسومات ہیں براست کے بھی مسائل ہاں ادھر سب کو ختم کر گیا اب ہم نے بنانی ایک نہیں دنیا جینا بھی ہے رہنا بھی ہے بجلی کے بل بھی دینے ٹیکس بھی بڑھنے ہیں اور ہم نے شہری کیا کہ ہم سے لوٹنا بھی ہے صحیح انجیز والوں نے بھی شیٹیزن بنایا ہے اہمی کاغذوں کے اندر جو ہمارا اصل رائٹس بنتا تھا وہ ہمارے سے چھن چکا تھا وہ وہاں پہ انہوں نے کہا کہ وہ آنے نہیں دے رہے کہ نہیں بیٹا تم اس گرو کے پاس رہتے ہیں وہ سیکس ورکنگ کرتا ہے وہ دانس کرتا ہے ہم یہ نہیں کرتا ہمارا فقیدی کرتا ہے اور ہم اس کو مانتے ہیں جو اگر ہمارا کام کرے یا نہ کرے مگر تم نے آپریٹ کروانا ہے صحیح ہم کسی کے عمل سے گزرو گے ہم کسی کو کر دیا مگر وہ کسی ہوگا تو ہم پھر کہیں جے ہم نے عورتوں میں جانا ہوتا ہے ہم نے بچوں کو گودھ اٹھانا ہوتا ہے تو اس ورے سے ہمارا سارا روزی جزا کسی پہ لگا ہے اور ہم یہ شام کو کوئی بندہ اپنے گھر میں نہیں آنے دے ہمارے گھر سے آپ باہر نہیں جا سکتی تو وہ ایک ایسا ہے جو گھر سے بھی زیادہ ایک سکتی والا اچھا صحیح جو اس روم کا کلچر تھا صحیح وہ اس سے بھی ادھر ایزی تھا صحیح ادھر آپ شام کو لڑکو والے کپڑے پہنے راج کو لڑکو والے صبح لڑکو والے گھر میں بھی چوری چوری آجاتے تھے کہ ہم نوکری کر رہے ہیں مگر وہاں سے یہاں کپڑے پہنے جب گھر جانا ہوا بھی چاہے وہ ایک انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھئی آپ ہم اس سے نہیں ہوں وہاں سے یہ لڑائیاں بھی چہر دی میں ان دونوں کے بیچ میں آکے کھڑی ہوگئی میں نے کہا ہی در جاؤں ہوں ہی در جاؤں ہوں اور فقیری کلچر کا جب دیکھا تو میں نے سارے فقیروں پر نظر دلانی شروع کی پڑھنا شروع کیا کیونکہ ہر دربار پہ جا رہے تھے تو کوئی نظر نہیں آیا جس نے آپریشن کرا فقیر بنو اولیاء اللہ کوئی ایسا نفس کے بارے میں ذکر آ رہا تھا تو گروہ بھی نفس کی بات کرتا تھا بیٹا نفس ختم کرنا پڑھے میں نے کہا ہاں یہ تم پڑھتے آ رہے ہیں تو یہ سمجھ میں آیا کہ شاید اس نفس کی بات کر رہے تھے پھر فقیر بنتے ہیں وہ تو پیروں کو دیکھا پرغمبروں کو دیکھا ساری چیزیں سنیے فقیر کیسے بنتے ہیں وہ نفس کی قربانی سے اب وہ نفس کی قربانی دیکھا تو کسی نے بھی نہیں کیا ایک حوالہ دیکھا بھلے شاہ کی طرح نظر دوڑائی گنگرو پہنے لڑکیوں کی طرح ہی بات کر رہے ہیں جیسے ہماری فیلنگ سے بات کرتے ہیں وہ بھی اسی طرح کر رہے ہیں اچھے دیکوڑی وی طبیب بانی تھے میں مر گئی ہیں پھر وہی فیلنگ دیکھ جب محسوس کرنی ان کے فقیروں کے اندر جب محسوس کی پھر ان کی باتیں سمجھ میں آنش ہوئی انہوں نے بھی اینڈی ای کر دیا بلہ کی جانے میں کون یعنی کہ اپنی شناح تو وہ بھی نہ دے سکے کہ اگر مجھے پاکوں میں ڈالو گے پلیتوں میں ڈالو گے نہ موسا میں ڈالو گے فیرون میں ڈالو گے مجھے نہیں پتا میں کون اور وہی ملہ طبقے سے اس وقت بھی یہی لڑائی تھی کہ میں جانوں میں رفت دار جانے تم اپنا کام کرو یعنی کہ دل کوئی ایسا ذہن بن جاتا ہے نا مندے کے جب آپ ہاں بچپن سے روک رہے ہیں وہ تو سییت ہیں وہ انہیں جب چال ڈال چلی تو گھر وانے روکا پہ تم سییت ہو تم ہماری ذات پہ لکیریں لگا رہے ہو تم یہ کیا ہے تم جا کے آرائیوں کے میں فیل میں نہ نا ناچ گا نہ ہوتا ہے دمالے شمالے کنسپ قوالیاں کا چل رہا تھا آپ ادھر جا کے بیٹھتے ہو اور سب سے گریوئی قوم خویر اسراؤں کے ساتھ یعنی کہ انڈ وہاں بھی ان کا جب انجام دیکھا کہ جب وہ مرے ہیں تو کسی نے جنادہ نہ کوئی ان کا پڑھے نہ کوئی ان کو مولوی ہاتھ لگائے حکومت وقت نے کہا قبرستان میں جگہ نہ دیں کہ نکلو نکلو یہاں سے لے جاؤ آخر وہی خویر اسراؤ خسروں نے اور جب انگی موالی جو تھے انہوں نے اٹھا کے شہر سے باہر جا کے انہیں دفنایا اور جنادہ بھی پڑھایا یعنی کہ یہ انجام اس وقت میں بھی مر رہا تھا تو اب یہاں جو فقیری مر رہی تھی تو وہ ذرا تھوڑی ایکسیپٹیبل ہو رہی تھی باب اے بلی شاہ کو بھی لوگ سمجھ گئے کتابوں میں بھی آنے لگ گئے تو انگلیش میں بھی ترجمہ ہونے لگ گئے اندر کی چیزیں وزاعت سے جب دیکھی امیر کسروں کو دیکھا اور ایسی حسنیوں کو دیکھا ہمارے پاس میں نے کہا یہی راستہ ہے خود میں نے اپنا سوچا اوروں کے لئے بھی اپنی کمیوٹی کے لئے بھی چیزیں آتے جاتے کہ یہ کرتی جا رہی تھی کہ میں جس راستے سے جا رہی ہوں وہ اس راستے پر سب آ رہے ہیں کیونکہ پہلے جو لوگ اس راستے پر چل رہے ہیں میں اس راستے پر چلتی جا رہی ہوں اگر میں اسی راستے پر چلتی گئی تو پھر جہاں بہا ہو رہے تو وہاں سب چلتا جائے ایک آدم نے کہ ہمارے میں اس راستے پر چلتے وہ پھر راستے پر چلتے تھے کہ یہ نام ہے یہ دیکھر مردوں میں بھی اور پورا نہیں پورا نہیں پورا نہیں پورا ان کی بھی شرطیں نہیں پورا اور اس روپ میں میں رہنا نہیں چاہتی کہ کہ اسٹوڈی والے فلم کشش کلے کر رہے کشش سے فرمسن کرانا ہے یہ پہنچتا جاکا جہاں جب میں نے دیکھا تو وہاں پہ میں نے سٹارز کو بھی دیکھا وہ تو وائف ہیں جن کے ساتھ نے اپنا گزارہ کر رہی تھی کیونکہ لاہور میں جب پہنچی جب اس گروہ نے مجھے منتقل کیا تو میں نے لاہوری رحمانڈی پہنچی تو وہاں پہ گروہ وہاں بات دیکھتم سب چیزیں فلموں میں دیکھ رہے تھے جو چیزیں وہ سامنے نظر آ رہی تھی اور وہاں پہ پر اپنا روپ بھی بدل گیا وہ روپ جب گھر پر گیا میرا دھون رہتے ہیں مجھے بوری جگہوں پہ مسجدوں میں لان ہو رہتے ہیں ہمارا بچہ جلا گیا ہمار ہو رہی ہے سب ہی ہو رہے ہیں اتنے میں ایک تصویر پہنچتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ وہ تو میری ہے ابو کو ٹیک ہوتا ہے ابو پہ اسی میں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ ایک خاندان کی طرف سے ایک بہت بڑا وہ ہو گیا نا اب میں روتے دوتے گھر پہ رہے ہیں کسی جناتے میں نہیں جانے کے رہے ہیں پہنچنے درے تیری وجہ سے یہ ہونا تو میں یہ کیا یہ خسرا بن گیا یہ خسرا بن گیا کیونکہ اس وقت میں میٹری تک پہنچ گئی تھی اور پیٹی سی تیچر کی ایسے سے میں نے سکول نے پڑھانے بھی شروع کر دیا تھا جو میں گھر میں تھی تو ایک ماسٹر کا بھی مجھے وہاں پہ ایک کتاب ملا نا وہ پورے ملتان شہر میں میں پیدا ہوئی ہوں تو وہاں پہ جائے گا تو میں پتہ لگا وہ ماسٹر تھا ہجرا بن گیا وہ خسرا بن گیا یعنی کہ یہ سب وہ شہر میں رہنے کہ اببو کا بھی نہیں وہ کیا وہ گھر والے ملتان سے گھر بھی اس کے کراچھی چلے گئے ایک پوری فیملی کے اندر میرا نا بے ندیم کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا وہاں سے پھر میں نے کہا کہ یہاں سے باپسی کے راستہ دیکھیں کچھ حق اُمہ باپ کا تھا جہاں سے خسور بھی ہو ان کا تو میں اب کیا کہوں ان کو منع کیا گیا کہ ان کا خسور بھی ہو تو نہیں مگر میں نے کہا یہ خسور نہیں ہے یہ ایک ان کو معلومات کی کمی کہلیں آپ کسی وجہ سے ان کو یہ خبر پہنچی نہیں کہ ہمارے بچے کے اندر ہوا کیا ہے بعد میں جو پتہ لگے تو اس سے فہل ہے کہ پہلے ان کو پتہ ہونے چاہی کہ جیسے زچہ بچہ وارڈ میں آپ جاتے ہیں اور جو لوگ اپنے لڑکے اور لڑکے کا انظار کر رہے ہوتے ہیں ان کے ذہن میں یہ مائنڈ ہونا چاہیے کہ میرے گھر یہ بھی ہو سکتا ہے ہوگا تو وہ لڑکی مگر وہ کہہ گے میں لڑکا ہوں ہوگی تو میں لڑکا ہے وہ کہہ گے میں لڑکی ہوں پھر اس کی ڈیسیبیلٹی چیک رہا ہے کہ کس وجہ سے کہہ رہی ہے شاید بچپن میں وہ چیزیں نہ واضح طور پہ ہوتی ہیں اس کی مردانگی جو سنف ہوتی ہے سنف دوئی ہے مرد کے لئے اللہ نے مردانگی بنایا ہے عورت کو سنف نازک بنایا ہے یہ اس کی قائلٹیز دی ہیں جو سنف نازک کے اندر جسمانی ساخت کی چیزیں ہیں وہ مرد کے اندر نہیں ہیں جو مرد کے اندر مردانگی کے بھرس میں جسکہ اس کو مردانع کا آگیا ہے اس کے بڑے ہونے اس کی روب کی وجہ سے نہیں کہا گیا مردانع اس کی جسمانی مردانگی جنسی ساخت کی وجہ سے گھر ہے جب آپ اس کو اپنے طور پر لے کر آنا چاہیں گے تو آپ کی ریٹیف جو بنانے والے ہیں اس کے ساتھ آپ کی جنگ شروع کی گئے اور یہ جنگ جب دنیا بنیا ہے اس وقت سے شروع ہے جب آپ کو شیطان ایک اچھا بلا تھا بہت ماننے والا تھا بہت بڑا اس کو دیوئی تھی تو اس قولٹیز کے باوجود جب ان سے نہیں مانا تو وہ قولٹیز اللہ میں نے اس سے لئی نہیں کہ اب آپ کو میں نے چھوڑ دیا اب بیکاو بندوں کو آپ کو سب کچھ ختم انہوں نے کہا آپ کا سب کچھ ویسے ہی ہے اب آپ بیکاو ہیں آپ بندے کو تو یہ ایک پہلی یعنی کہ ماننے نہ ماننے کا عمل شروع ہے ہم اس دور سے ہر وقت عزتا ہے بندہ صحیح صبح شام پانچ رکھ ہم نماز پر کے اسی کو بگانے کے لیے تھوڑی سی محنت کرنے کہ اس کے وسوسوں میں نہ آئیں اس کی باتوں میں نہ آئیں اپنے جسم کی پاکیزگی کریں کون سے کترے سے انہیں بنایا گیا ہے کون سے چیز سے کی وجہ سے ہم اتنی اونچی اونچی باتیں کرتے ہیں تو وہ وسوسہ دینے والا ہمارے ساتھ ہیں تو جب وہ ہم اس کی نہیں مانیں گے اور اس کا حق جو ان سے اٹھا کے اس کو دے دیں گے اللہ تعالیٰ کا جو اس میں مصور ہے وہ ہمیں بنانے والا ہم اس کی تخلیق بلکل ہی چینڈ کریں گے تو یہ پھر اس کے ساتھ ہی مقابلہ اس سے تو مشرق کہتے ہیں اچھا مجھے بتائیں یہ جو ایکس جنڈر ہے اس کو آپ مانتے ہیں یا آپ کیا کہتے ہیں یہ غلط ہو جائے ہیں دیکھیں ایکس کا نام جب سے ہور سمالا ہے یہ آپ لوگوں نے سمالا ہے تو ایکس مووی سے شروع ہوا دیکھیں نا وہ کہتے ہیں ایکس مووی کا انسی ہے وہ دیکھی تو ہاں جی یہ ہے یہ تھوڑے سے زیادہ ہو چلو جی ڈبل ایکس دیکھ لیں آپ پھر تھوڑے سے نہیں 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 اچھا یہ آپ ٹھپل ایکس دیکھ لیں تو یہ ایکس آپ کا سٹارٹ ہے جو صرف آپ کو پہلے اشناد دے گا ٹھپل ایکس آپ کو پرشادی کے ادبے دے گا اور ہر ٹھپل ایکس آپ کو ہر قسم کے ادبے دے گا جانور بھی شامل ہیں اس میں آپ کے پیرنٹس بھی شامل ہیں ٹھیک ہے نا پیرنٹس ایکس بھی آرہا ہے آپ کا آگے تو ایکس میڈیم ایکس فیلم آئی اس میں بھی میڈیم ایکس کا کردار دیکھا کہ وہ تو ایک بر نیگیٹیو ایک فاشا عورت کا کردار ہے صحیح ایکس تو انہوں نے جو ایکس دیا تو وہ یہ سب سیکس کی چیزوں کو دیکھتی دیا جنس کو نہیں دیکھ کے دیا صحیح میں مرد ہوں مگر مجھے پسند نہیں ہے میں عورت تو میں مرد کے ساتھ چلو جس کو گئے کہ دیں ایک کیٹیگری بنا دی وہ سیکس تھی بنیاد کے بنیاد سوئی لیزبین ہے نہیں جی مجھے مرد پسند نہیں ہے سیکس کے اعتبار سے یعنی کہ میں ہم اس میں اس کو لیزبین بنا دوں ہم اس سیکس ایلٹی آگیا آگے کیور بھی آگیا جو کسی کو بھی نہیں مہتا کچھ حرشے کے لیے بن جاتا ہے اسی طرح پیرنٹس سیکس تک جا رہے ہیں ہر جگہ تک پہنچ چکے ہیں اب جو ایجنڈا جنہوں نے پیش کیا ہے بیس سال پہلے جرمن جیسے ملک میں میں کل اس کی ویڈیو دیکھ رہی تھی وہاں کی وزیراعظم نے صاف انکار کی کہ ہم ایکس نہیں قبول ہم اس کو نہیں مانیں گے یہ ہمارے معاشر تھی ہمارے خان نام دنے یہ تو انگریز ہے اس کو پتا ہے یہ بور رہی ہے اور یہاں پہ لڑے ہیں یعنی کہ وہ بیس سال کے بعد تنگ آگئے ہیں جو انہوں نے اجازتیں دیدی ہیومر ریئیٹس کے نام پہ ریسرچیں کی وہ تنگ آگئے ہیں اور یہاں پہ ابھی ہے بڑے انگریز برلے ہیں مسلمانوں کے پہلے نام پیدا کر رہے ہیں تو ایکس کی جو کٹیگوری ہے وہ تو آپ کی شنافت نہیں ہو سکتا وہ کسی ملک میں اگر کوئی دے رہا ہے تو وہ بھی اسی بیس پہ دے رہے ہیں کہ وہ جو دو جنس ہیں وہ جو شیطان نے آپ کو کہا ہے کہ میں نے جو جو بلانگیا وہ آپ اس کی طرف اندراج اپنے دے رہے ہیں وہ ایڈینٹی آئے وہاں ہو رہے ہیں وہ اپنی کمیونٹی جسے ایلمنٹی بھی آپ آج کل دیکھتے ہیں تو ایلمنٹی کے لیے سائن ہے کہ آپ کو کسی بھی ملک میں جانے کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوں گی پیسوں کی تو ویسے ہی نہیں ہوگی آپ کو ایلمنٹی سائن کے ساتھ کئی ادھاکار کام کر رہے ہیں کئی فنکار کام کر رہے ہیں کئی سیاستدان کام کر رہے ہیں بڑی بڑی طاقتیں اس ٹائم ان کے زیریہ سر کام کر رہے ہیں ان طاقتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اب یورپین سے بھی مغربی مبالک سے بھی لوگ اٹھ کھڑے ہیں مذہبی کلچر سے ہر ایک کا مذہب تو موجود ہے میں کوئی رکھواتے تھوڑی آئی تھی کہ منے مسلمان کے پردہ رہنا میں ہندو بھی ہو سکتی تھی میں کرسچن بھی ہو سکتی تھی پہلا حق تو میرا اپنے مذہب پر بنا حق دے رہی ہے تو مجھے اپنے مذہبی طور پر جنگے کہا تو میرے اپنے مذہب کی بات کرتے ہیں کہ آپ اسے کیوں کہتے ہیں اگر کوئی اپنے مذہب کی بات کرتے ہیں تو اس کو اس جگہ پر کیوں لے جا کر دکھنے جاتے ہیں پہلا حق تو وہ دے پھر میرے سے فیملی چھین کے مجھے ایک الگ دنیا کا چناک دے رہے ہیں وہ فیملی ٹری وی میرے سے چھین لے گی وہ حق بھی ہنگی ہے پھر آپ اس بل میں ایکس کے پر آپ شادی کی اجازت نہیں دے رہے کبھی وہ اس کا شادی کا رائٹس ختم جو اس ایکس کو بنائے گا جہاں وہ مرد ہے جہاں عورت ہے کہ یہ تو ہے ہی خواہد اسلام کے لئے تو یہ تو آپ اسے آپ کے زوجیت بھی خرید سلف ہو گیا بچوں کے بعد کبھی آپ ختم ہو گیا اگر وہ آج اس کی شادی شد ہے وہ ایکس بنا لیتا ہے تو اپطلاق دینی پڑے گی اس کو بیوی کو وہ حقوق سارے آپ ختم کر رہے ہیں وہ کون سے وہ آپ کے خاندانی اور معاشرے کے حقوق ہیں جن کے ساتھ آپ جڑے میں ہیں وہ سب کو آپ کو کیلہ کیلہ دیکھنا چاہتا ہے جو کیلیٹر بن رہا ہے نا تیسری دنیا کا اور یہ تیسری جنگ جو ہوتی ہے وہ اسی دنیا کے ساتھ ہی ریلیٹی رہے ہیں ہم آپس میں جو لڑے ہیں یہ تو بھی ہم آپس میں لڑ کے چھن رہے ہیں حق اور باطل میں جب دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جائیں گے ایک سائٹ اور پتہ لگ جائے گا کہ عامنا سامنا دو چیزوں کا حق یا باطل اب یہ حق کا بھی بھی پتہ لگ رہا ہے میں اندر پہ رہی شاید یہ ہی رکوب تھے کترے چار سالوں سے جو ٹرانس جنڈر بل پاس ہوئے ہیں تو سب خویرہ صحیح سے ہمارے شکر رہے ہیں ہمارا بھی کو سننی گئی ہر کوئی بلا رہا ہے ٹی وی میں آپ کی بھی سننی گئی اب آپ ڈاکٹر فرس ٹرانس جنڈر لوئر فرس ٹرانس جنڈر ڈاکٹر وہ ایک ایک نا کسی کالی سے پڑے لکھے کو پکڑ کے ایکس گارڈ کے ایڈنٹی دے کے تو اس کو ڈیوز کر لے اسے ڈا کانفرنس میں بھی لے جانے اس کو انجیوالوں نے اپنے پرمشن کو تلکھ لیا ایک ایک نا کہ انگلیس میں تقریب نہیں بھی کرے گا اسے ڈاکٹر فرس ٹرانس جنڈر جس کے منیشن مارجللائز کمیوٹی یہ وہ کر کے ہامل سے اویڈنس بھی ساری سارا کچھ تم نے ہمیں دینا تھا خود اپنے پر اویڈنس اپنے آپ کو دو مارشے کو دو کہ ان لوگوں کے ساتھ کرنا کیا ہے ہم سے ہی پوچھ رہے ہیں ہم نے کہا ہم نے تو اپریٹ کروانا ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ تمہارے رائٹس ہیں میں تو ساتھ جی کروانا چاہاں یہ بھی ٹھیک ہے میرے بچے میں نے کہا ہاں یہ بھی ٹھیک ہے یعنی کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اوکے 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 کرے جائے جائے اس کے پیچھے آپ نے کوئی بتائی نہیں رہے کہ یہ اوکے ہوگا کیسے اس کے پیچھے کوئی ڈاکٹر بیٹھے گا موچی بیٹھے گا نائی بیٹھے گا کون ریسائیڈ کرے گا میں ڈاکٹر سے ہی رجوع کروں گا کچھ بھی ذرا سی تکلیف ہوگی پھر یہ لوگ کہتے ہیں شلواریں اتارتے ہیں ہماری شلوار تو مرد بھی اتار رہی ہوتا ہے عورت بھی اتار رہی ہوتا ہے سب اتارتے ہیں تکلیف ہوتی ہے اپریشن ہوتے ہیں لچہ بچ بھی ہوتی ہے شلواریں تو ترتی ہیں تو آپ کو کسی نادرہ کے آفیس میں تھوڑی کہنے جا کے شلوار اتاراؤ تھانے میں تھوڑی کہنے کہ وہاں پہ اپنے ٹیسٹ کروا دو پکڑے جائیں تو ان کی شلوار اتار کے چیک کرو اور ان کو بندہ کر دو نہیں آپ کا میڈیکل بورڈ سے ہوگا آپ کے ذہن کی سائکولوجی ہوگی پھر آپ کے ہارموز اب میں میل جتنے میاں آپ کو یہاں پہ دکھاؤں جا ان کو آپ زائر زور پر لڑکی دیکھ لیں ڈاڑیاں بھی ختم ہوگئیں سب کچھ ہوگیا اور وہ بھی ان کا بیالوجیکل بھی ٹھیک ہے تو وہ ایک شکل ایک سوڑ کے اندر آپ دیکھیں تو وہ کیا ہوگی کہ یہ میڈیکل ٹریٹمنٹ سے ان کی چیزیں اگر وہ ہی میڈیکل ٹریٹمنٹ میری کمی کو پوری کر دیں جو ہارموز کی کمی تھی یا زیادتی تھی ان کو بیلنس کیا جا سکتا ہے جب میں اتنی زیادہ ہارموز کھا 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 وہ چیزیں بنا رہی ہیں تو وہ بھی تو کام کریں اب جیتنے اشتہار نظر آ رہے ہیں آپ کو ٹرین پہ بیٹھیں تو کراچی تک دیواروں پہ مردانہ کمزوری کا علاج شرطیا علاج پلانے بابا کا علاج جو بابا کا علاج وہ مردان کی مردان کی مسئلہ مردان ہیں مردان اب ان کو خسرہ بھی کہتا جائے ایک باہنج مرد کو خسرہ کہنا شروع کر دیں بچے نہیں پیدا کرسکتا اس کو خسرہ نہیں کہیں گے باہنج عورد کو خسرہ نہیں کہیں گے خسری نہیں کہیں گے خسری اس کو ہی کہیں گے میں دیکھیں کچھ لوگ آپ نے دیکھوں کہ لڑکی سے لڑکا لڑکی سے لڑکا بن گا جنس میں گئے وہ کچھ پروبلمز ہوتی ہیں تو ظاہرہ وہ بھی میڈیکلی بتا کے ذریعے ہوئی نا رات کو سوئے سو بھول لڑکا بن گا تکلیف ہوئی کچھ چینجنگز آ رہی ہیں ڈاپٹر کے پاس گئے ڈاپٹر نے دیکھا اس نے پھر ایکی مائنر سے سجی کر تو اس کو زیرے بھی باہر کر وہ دوبارہ لڑکوں بھی کئی انٹریوز دیکھے ہوں مگر یہ کیا کہ آپ کو ایک بند گلی میں چھوڑ دیا جائے ایک طرف تو آپ مکمل تھے ایک طرف ہم نامکمل ہو گئے وہ آپ کی اپنی پیدا کردہ چیز ہے وہی میں نے وہاں پہ جب کلچر میں چیزیں دیکھی تو میں نے کہا نہیں اس کا حل تو یہی ہے کہ میں معاشر جیسا کام کروں یہ بڑے دبردست قسم کے انکشافات کی ہیں آپ نے جو ہمیں پتا چل رہے ہیں کیسے بھائی ہمیں آپ سے پوچھوں گا یہ جو پوری بات رہے نے کیا ہے میں تو بڑا حیران بھی ہوں پوری بھی رہے ہیں کیسے اپنے دردگی سنتے ہو تو اس کا امپیکٹ جیسر ہے تو میں چاہتے ہیں کہ آپ سے آپ کو سوٹھیں کہ یہ پوری ایک اجنڈا ہے یا جو بھی کہہ لیں کہ یہ خود جو ہیں وہ تو ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ وہ ایکس جڈر جو ہے ان کو مجبت نہیں ہے ان کے لئے تو میل اور فیمیل ہی ہے لیکن تو قیلہ اپنے پر آپ کے ساتھ ان کو کچھ نہیں انتوازے پھر یہ ہمارے پر کیوں آخر مسلط کیا جا رہا ہے اس کی کوئی خاص وجہ ہے یا کیا ایسیوز اس کے بجے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس سے زیادہ پرکانیشن ڈرائٹ فلس اور میں بس اس کا حصہ میں اس معاشرے کا حصہ ہوں یہ جو باتیں ہیں یہ دل پہ سبت ہو گئی ہیں یہ جملے نہیں ہیں یہ مایوسیوں اور نیگلیجنز کی داستانیں ہیں یہ ان کے عنوان ہے یہ کہنا کہ ہمیں تو جالی شہری بنا دیا ہے لیکن جہاں پہ ہمارے حقوق تھے وہ تو ختم ہوئی یا جب معاشرے نے ہم سے حقوق لے دی تو ہم نے اپنے روز خود بڑھا یہ ایک چار چھئی ہے یہ جملہ نہیں میں 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 پروفیشنل سپیکر ہوں I should have words for all the situations today I don't ہم وہ لوگ ہیں جو سمہا مورلز کریارٹی کریئٹ کرتے ہیں جبکہ ہم مجرم ہیں یا ہم نے کیا but that is not the complete truth یہ مکمل سچائی نہیں ہے اس کا جو زیادہ افسوسنات پہلے ہوئی ہے کہ چلیں معاشرے نے پہلے جو کیا وہ کیا ہے تو اس کے بعد کے جو لوگ آئے ہیں جو آپ بتا کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی position کو ہم وہ ہیں جو آپ کے ساتھ کر رہے ہیں ہم آپ کے حقوق لے رہے ہیں اور وہ بھی اسی طرح سے یہ بیوز کر رہے ہیں وہ بھی ان کی آرڈ میں چھتکے ان کا نام بیوز کر کے مقصد وہ بھی اپنے پورے کر لیں انجیو کوئی چلا رہا ہے کسی کی ulterior motives ہیں جنس پرستی کو فروغ دے رہا ہے اور یہ جذباتی باتیں بھی نہیں ہیں جو دوکومنٹڈ نائے لگا کے دوکومنٹس آپ نے بھی دیکھے ہیں آپ نے دیکھے ہیں جس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ ہم خاج اثروں کے حقوق ہیں تنظیمیں ہماری پیشے وہ ہی ہیں جو اصل میں یہی کام کر رہی ہیں now the fact of the matter is جو آپ نے بات کہیا گے کہ اگر یہ خود کہتے ہیں کہ ہمیں ایکس نہیں چاہیے تو پھر وہ لوگ جو ان کی کمیونٹی میں سے I mean that's a big question what do we mean by community وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تھا کہ families and disowned کر دیا and so forth but we know کہ اس کے پیچھے پورا ایک سپلائی چین کا mechanism ہے بچوں پر اس میں زمدہ سے جائیں جائے دیتا ہے number of the things وہ biologیکل مرد ہوتے ہیں یہ جو ہمارے بہت آج کل شور بچاتے ہیں کہ یہ خاجہ سراؤں کے حقوق اختلاف کھڑے ہیں تو ان پر شدد ہو رہا ہے تین لوگوں قتل ہو گئے میں نے F.I.R.ز دیکھیں تینوں مرد تھے خاجہ سراؤں تھے یہ جیسے مخندص نہیں تھے جتنے پاکستان میں مرڈرز ہو رہے ہیں کراچی سے لے کے لہو تک پشاور تک یا آپ نے کلیکٹ کرنی ہے ان کی ریپورٹ کوئی خاجہ سراؤں نہیں ہے جب وہ کپڑے اتارتے ہیں پاست مارٹ اپ کے لئے تو اکثر مجھے فون آتے یہ تو مرد تھا تو میں کہتے ہیں بگتو اب کوئی خاجہ سراؤں قتل آئی تکلی کوئی شنافہ سے گھروں میں رہتے ہیں وہ مرد بھی گھر میں نہیں آ رہتے ہیں تو یعنی کہ اس کو پوری انڈسٹری میں کنورٹ کر دینا پھر اس کو ابیوز کرنا اور مسیوز کرنا اصل سچوئیشن یہ ہے کہ ہم پہ ایک فکری جبر ہے وہ مساملت کیا جانا ہے اور ہم نہیں کہتے کوئی آپ کو ایک زیر شعور انسان ایسا نہیں ملتے گا کہ ہم چاہتے ہی نہیں ہیں کہ جو انٹر سیکس کمیونٹی ہے ان کے حالات چینج نہ ہوں کوئی آدمیات نہیں کہتا ہم یہ کہتے ہیں کہ بخار ایکسپٹڈ ہے کہ بخار ہے بیماری کو ہم رہا کنائز کرتے ہیں اس کا علاج زہر دینے میں نہیں ہے جو آپ کا سجیسٹڈ سلوشن ہے یہ اس بخار کو آپ زہر دے رہی ہیں میں ابھی شریعہ کورٹ سے میں آئے ہوں وہ سب جیٹسی میٹرس ہے ہر بات میں نہیں کہہ سکتا لیکن وہاں بھی جو میں نے آرگومنٹ سنے ہیں جو اصل جو ہاں پہ جو پوائنٹ آف کنٹنشن ہے وہ تو یہ ہے کہ کیا شریعت کے مطابق یہ قانون ہے یا نہیں that is all there is to it میں نے وہاں پہ جو اس دوسری پارٹی کے لیکچر سنے ہیں جس کی بیسی ہے کہ چونکہ امریکہ نے یہ کہا ہے ملک نے یہ کہا ہے اپی اے نے یہ کہا ہے تو آپ اگر بیائی کو بخاشی کو ملک میں سمگل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اور طریقے ہیں اچھے طریقے ہیں فکری طور پر پھر بھی آپ ہم لوگوں کو میں رستے کی دیوار کے طور پر پائیں گے لیکن ایک طبقہ جو ہماری نیگلیجنس کے نظر ہوا ہوا ہے ان کو تو ابیوز نہ کریں ان کا تو نام اسیوز نہ کریں اپنا اجینڈا پوچھ کرنے اچھا دانیال بھائی آپ سے میں پوچھوں گا یہ جو ابھی کیسے بھائی بھی ذکر کر رہے تھے یہ جو موومنٹ ہے پوری الگی بی ٹی والی اور یہ ہم نے کچھ کچھلے شوز میں اس کے اوپر ایک اشارتاً بات کی بھی ہوئی ہے کہ اس کا مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ آغاز جو ہے اس کی ابتداء جو ہے وہ پاکستان میں کب ہوئی ہو پہ میں چاہتا ہوں کہ ہم پھر ندیم کشش سے بھی ان کی رائے لیں کیونکہ یہ تو اس کا ایک حال جانتے ہوں گے ان کے تو ایسے ایسے راز آج نکل رہے ہیں کہ میں تو سمجھتا ہوں ہر ایک بات سونے سے لکھنے چاہیے جو ان کی طرف سے مل رہی ہے اور یقین ہمارے لگی ایک بہت آئے اوپنی ایکسپیرینس ہے تو پہلے آپ آغاز کریں اس کا اور پھر انشاءاللہ ان کی طرف ہم آتے ہیں کہ وہ اس کو مزید ایکسپلین کریں جو ان کے آئے ایوٹنس اکاونٹ جی ملیم بزیاد آئے اگر آپ انٹرنیشنلی بھی اس کو دیکھیں تو جو گلوبل الگی بیٹی موگومنٹ اس میں بھی جب کچھ اداروں نے اس کو منوانے کے لیے کام شروع کیا تو کیونکہ اس کمیونٹی کے اندر ایک بہت بڑا پرابلم تھا پرابلم یہ تھا کہ ان کے اندر ایڈز بہت جلدی پھیل رہا تھا تو انڈر دے کور آف ایڈ وہ جو اس کو ہیلتھ کے خبر میں کہہ لیں اور ایڈز پریونچن پروگرامز کے ذریعے جو فنڈز ہیں ان کو فنل کرنا شروع کیا گیا تو پاکستان میں بھی اس کی ابتتہ ہے وہ وہی سے ہوئی ایڈز کا جو کیونکہ ہمیں جو بھی اگر آپ دیکھیں اس کو ٹریک کریں تو آپ سارے جو پروگرامز ہیں اور ان پروگرامز کو جتنے لوگ اس ٹائم ہیڈڈ کر رہے تھے تو وہ ابھی سارے جو لوگ ہیں وہ اس سے ریلیٹڈ اینجیوز جو آپ کھل کے سامنے آ چکے ہیں ان کو ایڈ کر رہے ہیں تو ایک تو چیز یہ ہے کہ جو ایڈز پریونچن پروگرام تھا اس کے طرح فنڈز فنل کیے گئے اور زائی سی بات ہے وہ فنڈز آتے تو ایڈز کے نام پہ تھے لیکن وہ استعمال صرف ایڈز کی پریونچن تو قاسم اقبال نامی ایک شخص ہیں جو ایک امریکن سیٹیزن تھے اور ان کو 99 میں وہ ان کو ایڈز ہو گیا اور ان کو امریکہ سے نکال دیا گیا تو وہ پاکستان آتے ہیں اور پاکستان کے اندر پہلی الگی بیٹی ارگنیزیشن کی بنیاد رکھتے ہیں ناز میل ہیلتھ آلائنس کے نام سے اپیرنٹلی جس کا پر فرس ہوتا ہے ایڈز پریونچن لیکن بات وہاں تک نہیں رہتی اور یہی وہ موصوف ہیں جن کے طرح پھر پھر بعد میں گلوبل پوائنٹ پاکستان میں فنڈنگ کرتا ہے کچھ جگہوں پہ ایڈز پریونچن کے نام پہ کچھ سیف سیکس کے نام پر اور بہت تاری چیزیں اور ان کے نام ان کو جو ہمارا جو خواجہ سرہ کلچر ہے جس کی حقیقت ہمیں پتہ لگ رہی ہے پاکستانیوں کو جب ان کو پتہ لگا کہ یہ تو ہمارے لیے ایک طرح سے اپورچونٹیز کی گولڈ مائن ہے ہمیں اس کو ایکسپلور کرنا چاہیے اور انہوں پر ٹرانس جنڈرز کے نام پر انگیوز بنائی ٹرانس جنڈرز اس سے فانس فنل کیلئے پروگرامز انٹریوز کروائے اور سارا کچھ کیا بہت ساری انگیوز ہیں اور ایون دیورنگ میرسرچ جب میں رسرچ کر رہا تھا تو ون او دی ویری فرس پیپل جن کو میں چاہا کہ میں انٹریوی کروں ان میں یہ ندیم کشش بھی ان کا نام بھی شامل تھا اس ٹائم بھی الیکشن کا ٹائم تھا تو یہ الیکشن میں کنٹیسٹ کر رہے تھے اور ان کے ساتھ ان کے بہت سارے جو لوگ تھے یا ٹرانس کمیلٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ وہ الیکشن میں کنٹیسٹ کر رہے تھے تو بہت سارے لوگوں کو میں اس کے ساتھ آگی میٹ دی کاسب اطبال کا نام بار بار آ رہا تھا ناز میل ہیلتھ آلائنز کا نام آ رہا تھا اگر ایون میں کچھ ڈاکومنٹریز ہیں وہ یہاں پر سکرین پر لگا دیجئے گا وہ آپ کے میریویورز کے لیے بتاتا چلو دو ہزار سولہ کی پندرہ سولہ کی ڈاکومنٹری ہے ہاں سے چھے سات سات پرانے ڈاکومنٹری ہے ایک انٹرنیشنل چینل کی ڈاکومنٹری ہے اب ہی جو آپ کو خوضہ سرہ کہتے ہیں مہرب موئی زوان آج کل بڑے ان کا وہ دیکھیں یہی جو قاسم اقبال نامی شخص ہے اس میں وہ اوپن لی بتا رہے کہ ہم گیز اور ہم گیز یا ہمو سیکشوال کے ویل فیر کے لیے ان کی پروٹیکشن کے لیے کیا کیا سرویسز یہاں پر پاکستان میں دے رہے ہیں پوری ڈاکومنٹری میں اور اس میں یہ محصول بھی موجود ہے اور بہت سارے آپ کو چینے نظر آئیں جو کہ آج اس ڈاکومنٹری کے اندر تو وہ اپنے آپ کو اپنے لی کہنے کی ہمو سیکشوال اور آج وہ سارے آپ کو خواجہ سرہ ڈکلیف کروا چکے ہیں انہوں نے ایکس ایڈنٹیٹی گارڈز بنوالی ہیں وہ ٹرانس جنڈر کمیلیٹی کے نام پر ارگنیزیشن رنگ کر رہی ہیں خواجہ سرہ کمیلیٹی کا انہوں نے کور لے کے اور اب جو خواجہ سرہ کمیلیٹی ہے ہماری جو وہ بالکل ہائی جیک ہو چکی ہے آپ کے سامنے ندیم نے بری ڈیٹیل میں بات کر دی اور پر پہلے بات کی خواجہ سرہ جو ہیں یہ بھی جسا پہلے میں نے کہا پیدا نہیں ہوتے ہمارا معاشرہ بنا دیتے ہمارا معاشرہ بنا اچھا چھوٹے چیز میں آٹکتا دھرو اپنے آپ کی روپی ہوں یہ کہ ایک جو ہم نے بڑی بات کی اور بڑی ایک عجیب اور بیانک کہانی یہ کہ جہاں پہ آپ کو معاشرہ دودھگار دیتے اور پھر آپ لائمسٹائل میں کلچر میں چلے جاتے مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ جو اس وقت دانیال بھائی ذکر کر رہے ہیں کہ ایک ہمو سیکشوال کا ٹولہ ہے ایک ہمو سیکشوال کی الائنس ہے ناز میل ہیلتھ کے نام سے ہو یا جو بھی ان کے ساتھ ان کے آگے فالورز ہیں وہ ان کے بارے میں آپ کی کی رہے ہے آپ کو لگتا ہے کہ دانیال بھائی کہ رہے ہے بات حقیقت پر مبینی ہے کہ واقعی میں ان لوگوں نے اسی طرح رہے اپنے مزے کی چیزیں لے کے وہ آگے نکل جاتا ہے تو کیا آپ کو لگتا ایسا ہی ہو رہا ہے جیس بلکل ایسے ہی ہوا ہے پاکستان میں پہلی دفر میں نے مومنٹ شروع کی تو اس وقت کوئی خوائر اثرا کے لئے کوئی نکل بھی نہیں رہا تھا کوئی بات بھی نہیں کرنا چاہ رہا تھا صحیح ہم نے خود پہلے ہی اس کو آواز بنا کے اٹھائی تو یہ کاسم صاحب اس وقت بلکل ہی ان تھے آئے نئے نئے تھے اور میرے سے رابتہ کرنے کوشش کہہ رہے تھے ایک لیلہ ناز وہاں پہ رہتی ہے ساتھی فاؤنڈیشن تھی جو چیئر پرسن ہے لیلہ ناز وہ بھی مارے پارس رہی ہے ان کے ثروع یہ بات چلی میں ان چیزوں میں کیونکہ ریجسٹرٹ کروا بیٹھی تھی اس سرانوباد سے اس بات کو آگے چلانے کے لئے بقاعدہ طریقے سے کہ بھی ہونا کیا چاہیے ان دنوں میں یہ کہ بھی ایسا نے اپنی انجیو بنائی اورتوں نے بچوں کے نام پہ انشاہت کے اوپر اس کے اوپر تو کیوں نہ کیونکہ ہمارا ایک علیدہ مسئلہ ہے ہم بیچ میں شامل نہ ہی ہی ہوں تو بہتر ہے کسی کے اندر نا اپنے آپ کو ایک پہلے ننگا خود کرنا پڑے گا اپنی پروبلمز کو شیئر کرنی پڑے گی اچھی ہیں یا بوری ہیں وہ تو بعد میں دیکھی جن چیزوں کو ہم اچھا سمجھ ہو سکتا ہے وہ ہمارے لئے اچھی نہ ہو تو یہ چیزیں چیک ان بیلنس کے لئے اپنا پلیٹ فارم بنایا اس سب سے پہلے مجھے نے آفر کی کہ آپ بھی ایرز کنٹرول پوراں کو کریں اور یہ مجھے بھی پتا تھا سیکس ورکنگ ہو رہی ہے اور اسی طریقے سے بڑی بیعتیاتی ہو رہی ہے تو میں اس کو سیریس لیا کہ نیار یہ ٹھیک کہہ اسی کے اوپر کام کرنے چاہیے پہلے جو مجھے مجھے پنجاب کی طرف سے مجھے ایک سال کا کوڈیٹر مجھے اور مجھے اس میں کوڈینیٹر دنیا چار اور بھی مجھے پیر ایڈکیٹر دیئے کہ آپ اپنے مرز سفہ رسر جو دیرہ دونوں پر جا کے ان کو یہ گائی دیں گے تو شروع کیا جیسی شروع کیا دیرہوں پر جانا شروع کیا ان سے چناختی کارڈ لے نمبر لے اب ظاہر وہ سب میل کے تھے چناختی کارڈ بھی میل کے تھے اور وہ پہلے چھپے وے درے ہوئے تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم چناختی کارڈ اور یہ ہے ہمارے تو گھر پتہ لگ جائے گا ہم تو گھر سے بھانے کر کے نکلے سیکس ورکر سارے تقریبا یہی تھے جو کھل دل کے کام کر رہے تھے تو وہ کنڈم کے ڈبے دے دیتے تھے کہ صبح سبھا جا رہے ہیں ان کے دے رہے ہیں ان کو یہ دے رہے ہیں کہ آپ سیکس کریں ان کو منع نہیں کرنا میں یہ چاہی کہ ان کو روک رہا جائے کسی طریقے طرح ملے گی کہ بیئرز جو فنڈنگ آرہی ہے وہ آپ کانڈم سکی دے رہے ہیں کہ یہ دیلوں پہ باہر سے مجھے نہیں آئی کیونکہ میرے پاس ڈاکومنٹس میں وہ تک نہیں پہنچتے بھی میں ریجیسٹریٹ کرائی چھے مہینے کے پراؤسٹرز میں ان کی ریجیسٹریٹ ہوگی تھی ناز والوں کی ناز والوں آرہے ان کو روکنا نہیں ہے ان کہ بس یہ سیکس کریں ابھی کوئی الماس کوئی خویر آسرہ بھار 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 میں ایک نظر آئی کہ اسلام آباد میں جا کے انہوں نے رابطہ کیا کیونکہ خویر آسرہ پورا پاکستان پھر آکے اسلام آباد بیٹھی صحیح مجھے سب جانتے تھے متنازر شخصیت بھی تھی صحیح اس بھی بھی بات کشش نے کہا دیا مگر جب میں چین چار سالوں میں چیزیں ربخل دی گئی ایسا ایسا ان کو بنیفیق شروع ہوئے اس میں جنہ نے دیکھا کہ ان کو سیکس ختم نکال رہے اس کے بارے مزید اگائی دے رہے ہیں سیف سیکس سیکس ورکنگ کر رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے سوری اللہ کس نے کرتی مابی چاہتا رہے ہیں یہی ایڈس کنٹول پرام نے یعنی ان کی جو ویڈنیس پرام اس پر ان کو منع نہ کریں اگر سیکس کر رہے ہیں مگر احتیاط کر لیں اس کا بیتین طریقہ کنڈوم یوز کرنا کنڈوم کنڈوم پرام ایڈس ایڈس کنڈوم ایڈس کنڈوم ایڈس رکھے نا آپ مرضی کریں مل ایڈس کریں ایڈس کیڑا ایڈس جلاسی یہاں ایک نوٹ اس کا مطلب ایڈس مقصد ایڈس مقصد ایڈس میہیجڑا ایڈس کنڈوم اینڈیو عیم ایڈس اس ان کو ایڈس کاروب آئے ہی کنڈوم ایڈا می می ایڈا مقصد نا لکشمی دیلی ہے تو اس کتاب کی پاکستان میں وہ آئی ہے یہاں پہ ان کے انٹرنیشنل کیونکہ وہاں پہ بل پاس ہو چکا تھا یہاں آئی تو میں بھی گئی وہاں پہ کیونکہ میں ہر اس جگہ پہ مجھے انڈوائٹ کیا جاتا تھا جہاں بھی خوائر اسراؤں کی بات ہوئی تو ہر کوئی مجھے بلاتا تھا وہاں پہ ایک اور شخصیت نمودار ہے ازما یاکو وہاں پہ مجھے ملی اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر چکا تھا کہ ندیم دیکھیں وہ ساتھی فاؤنڈیشن کے ساتھ میں نے کہا کہ میں نے ان کے ساتھ کام دیا کہ میں نے پنجاب ایٹس کنٹول پرگرام کے ساتھ ایک سال لگایا ہے اور وہاں میں نے ختم کر دیا اور ان کو ایکسپوز بھی کر دیا اور ان کے پروژیکٹ بھی ختم کروایا کہ یہاں ہمارا خوائر اسرا کی کوئی نہیں ہی ہم اس لیے نہیں آئیے اور نہ ہم یہ آئندہ کروئے وہاں سے کریں گے کہ ٹھیک ہے آپ کیا چاہتے ہیں میں ایک چاہتا ہوں ، ہوں کہ ہوں کہ ہوں ، ساکھ بکرم کی طرف پڑھا۔ اس میں ساتھ رہے ہیں ، انگیز میں جانب ہوں۔ ہمیں ڈاکوپٹینشن نہیں آتے ، ہمیں آمدوستار ، یہ نہیں آتی ، ہمیں یہ ساتھ گئی کر دیں۔ وہ امران میں ہوں اسے جاہے چاہتے ہیں ، ہمیں رہے ہیں ، یہ فرمائی کا کہتا ہے ، اس میں کراہی ہمارے کے لئے میں کیا لümüzdagus آمدار ہماناں ہے۔ یہ سب کچھ اپنے ملوانا کیا جانب ہوں ، وہاں سے اسے اپنا ایک نئی فورم بڑا ہے یہ بڑا مشہور زمانہ عدارہ ہے جانسی جنڈر لاؤ کو درافٹ کرنے میں پاس کروانے میں بس اس کی بانی میں سے میں ہوں اچھا وہ اسٹارڈ لے رہی ہے اس میں ایک داکومنٹیشن اور اس میں مجھے صدر بنائیا ہوں کہ یہ صدر ندیم کشش داکومنٹس پاس ہو گئے ان کے اپنے تو فوری ہو گئے میرے تو اب ایک آقاونٹس بھی نہیں بن رہا کہ دیکھیں ندیم آپ کی جونسی سفر ہے ابھی بہت اس میں وہ چلے گا پھر اکاونٹ پھنے گا پھر آئے گا تو میری آوریڈی ہے تو آپ کو یہی پلیٹ فارم میں نے کہا باچی ہمیں کچھ نہیں چاہیے آپ کو عورت ہے ہمارے دودھدر کو سمجھ چکی ہیں تو بس میں یہ چاہتے ہیں کہ میری کمیلیٹی کے یہ چیزیں ہونے چاہیے کہ ٹھیک ہے وہ مجھے کینیڈا ایمبیسی لے گئی وہ مجھے ایمبیسی خفیہ ملاقاتیں کروائی ہیں انہوں نے مجھے ساڑی پینای حالکہ میں چھوڑ چکی تھی کہ دیکھو وہاں جانا ہے وہاں آپ کو اپنے ڈریسر میں جانا ہے ساڑی سوڑی دوبارہ سے پہن کے چلو کچھ نہ کچھ آئے گا ایمبیسی ڈرسر میں رہی ہوں یہ بھی گے ہے تو یہ بھی گے ہے تو کیا مطلب ہے میں نے وہاں پہ اپنا اردو میں بتا ہوں وہ انگلیش میں بتایا مقصر یہ تھا ان کا آپس میں کہ انہوں نے یہ جانچ لیا کہ جنہیں ہم خوائرہ سرا انٹر سیکس سمجھ رہے ہیں اصل میں وہی میل ہیں وہ سیکس ورکر ہیں تو یہ تو ہمارا کام بن گیا مین سیکس وید مین کا ان کا پروژیکٹ تھا ٹھیک ہے نا اور وہ ادھر سے کاسم ایکسپوز ہو رہا تھا کیونکہ وہ اس کے اوپر ہی کام کر رہا تھا ایم ایس ایم کے اوپر لیڈی سیکس ورکر کے اوپر میل سیکس ورکر کے اوپر وہ ملے ان کو خوائرہ سراوں میں اور خوائرہ سرا بھی وہ نامکمل اور دورے وہ بھی نہیں تھے ان کے لیے تو وہی میل اور فی میل ہوگی نا دونوں اسی حساب سے جب انہوں نے گیا تو میں نے کہا بھی میں صرف خوائرہ سرا کے پر کروڑی سال اسے میرے پاس بندی نے لگایا کرایا بھی دیا تھوڑی تھوڑی جب میٹنگ ہوئی کنیڈی ایم ایسی کے تو وہاں بھی یہ پارٹی اور یہ یہ ہو رہی ہے میں شامل ہوئی محفوظ جا کے وہاں انہوں نے اپنے گلے رکھنے شروع کر دیا ڈونیشن ہی کٹھے شروع کرنے لگی میں نے کہا چلو کسنا پر سا آنے شروع ہو گیا اب ہمارے کمیوٹی کو سب کو میں نے کہا بھی ہمارا کام سے ہی شروع ہو جائے گا اب ہمیں فنڈنگ آئے گی یہ اسے کس سال کی بات ہے تقریبت نمو بیشتر یہ دو ہزار چھوڑا اٹھارہ چھوڑا اٹھارہ جب یہ لوگ پاس ہوا تھا ہاں یہ تو میں نے اس سے پہلے دو سال پہلے پیچھے چلے جائے اچھو ٹھیک ہے دو ہزار سولہ 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 دو ہزار سولہ 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 وہ ریکارڈ میں نے سب موجود ہے میری ویڈیو اس کے اوپر میری آئی ڈی کے اوپر صاحب رمو ریپورٹ ہم نے شہر کی تھی اس میں ان کا انٹریویو بھی ہے اس ٹائم بھی اس کا پارٹ تھی وہ دو ہزار پندرہ کی ریپورٹ ہے اس نے ساری کہانی جب میری سنی اس نے ساری ایزیز میں جانے ہی بیان کر کے پروجیکٹ لے لیا انہوں نے پانچ کڑھوں کا ٹھیک ہے نہیں کہ ہم نے ان کے بھی یہ پہلے کیا کیا انہوں ڈالا کولیجز میں جانے ہم نے شروع کر دیا کولیجز میں جاکے میں بتا رہی ہوں لوگوں کو اپنی جنڈر کے بارے میں میں نے بھی پڑھنا شروع کیا نا جیسے گروہ کو پڑھنا شروع کیا تو میں نے کہا یہی طریقے ہیں یہ جنڈر ہے واقع ہمیں یہ پتہ ہی نہیں تھا جنڈر فوبیہ بھی ہے ٹرانس فوبیہ بھی آیا گیا ہے یہ ہمیں نہیں پتہ ہی تھی یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں تو آپ صحیح سمجھ میں آ رہی ہوں میں بھی اندر دوڑ کے اس کو پرموشن میں لگی ہوں تھوڑے دن بعد پھر جب دستخط کی واری ہے کہ آپ وہاں جا کے یہ بات نہ کیا کریں اب یہ نہ کریں میں نے کہا کیوں ہمیں وہاں سب ہیومن ریٹس کی بات ہو رہی ہے آپ نے صدر ہو ہماری وہ کہتے ہوں کہ ان کی باتیں ٹرانس فوبیہ ہیں ہاں آپ اس خسروں سے باہر نکلیں کمائیں کھائیں اپنا یہ کریں اپنے انجیو بنائیں پھر اس کے دب آپ کے پاس پاس آپ نے کچھ لگا دیا جو آپ سے مانگتے ہیں میں نے کہا وہ بچارے ابھی تو راشن ہی مانگ رہے ہیں ہاں راشن دلوا جاتے ہیں وہ اس آڑ میں ان کو راشن دینے شروع کر دیا رضائیاں باتنے شروع کر دیا خسرے کٹھے ہونے شروع ہو گئے شروع کر دیا کہ ہاں بھئی آپ شروع کر دیا ہاں جو اسیلی شروع کر دیٹا ان کے پاس کٹھا ہونا شروع ہو گیا اب نادرہ کے باس تو تین ہزار کا ڈیٹا ہے ان کے پاس لاکھوں سے چلا گیا ہے جو ٹیسٹ کر رہے ہیں وہ ٹرانس جنڈر ہے کہ یہ ٹرانس جنڈر ہے ایک آپ نے ریجسٹر کر کے انٹرنیشن ڈونرز کو دکھائیں وہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے یہاں تعداد کام ہے میں اس میں سے بھی پتہ نہیں کتے ہیں ٹرانس جنڈر ہے ٹرانس جنڈر ہے ٹرانس جنڈر ہے تو مکسر سے کچھڑی بنی انہوں نے پھر مجھے کہا ٹھیک ہے اتنے دنوں میں ایک میر جس علاقے میں رہتے ہیں بڑا امام سرکاری اری ہے ایک آدمی تھا تھا مل محلے میں تو اس نے کہا یہ جو جگہ ہے جنڈر ہے میں نے مسجد کو دینی ہے میں نے کہا یہ دیدے مربانی ہے آپ کی مسجد کو دینی ہے تو ہاں یہ مسجد کے نام ہے محلے میں ایک ٹھیکے دار تھا میں نے کہا بھائی صاحب کام شروع کریں جگہ بھی مل گئی اور یہ بھی بن گیا میں نے کہا میٹریل میں آپ کو لاکھے جاتے ہیں شیللی میری آئی ہی تھی میں جل جادے ایک بجری کے ڈالا ایک سومنٹ کے ڈیس بوریاں انہوں نے اپنی آت کھو دیا میں ایک سومنٹ میں جوب کرتی تھی وہاں میری ایک ساتھی تھی وہ میرے انٹریو لینے کے لئے تو ایسے راستے میں نے کہا ہم یہ مسجد میں بنا رہے ہیں وہاں بہت اچھی بات ہے اس نے یہ سٹوری کر دی وہ وائس آف امریکہ نے پک کی اور وہ صبح صبح اخبار بھی آئی ہوئی سارے چینل والے امریکہ خبر چلی گئی کہ تم پاکستان میں چینل والے تمہیں نہیں پتا کہ ہاں فرس ٹرانجنڈر موسک کل گئی ہے فرس ٹرانجنڈر موسک ابھی بھی آپ گوگل سرچ کریں گے فرس ٹرانجنڈر موسک پاکستان تو بے رہی آئے گا وہ سارے وائس آف امریکہ کی ویڈیو آ رہی ہوں گی وہ انہوں نے سب چینل والوں نے اپنی ڈی اے سنجی کا رخ موڑا اور تو بری ماں دار دار اس مولے میں خویر اس راہوں کی مسجد کی طرح یہ ازمہ یاکوب کے کان کھڑے ہوئے وہ خوبہ اخبار دیکھتے ہیں یہ تم نے کیا کیا ہے میں نے کہا ہے میں نے کیا کر دیا میں نے کہا چی بات نہیں ہے کتنی بڑی خبر آئی ہے خویر اس راہوں کی مسجد اب ٹرانجنڈر تو نام انہوں نے دیا تھا ہم نے کہا یہ خویر اس راہ کی انگلیش ہے ہم نے کہا ٹھیک ہے یہ انگلیش ہے جب میں آئی تھی اس کو انچ کھا ہوا تھا جب سرکاری خاتے میں لکھا ہوا ہے جب دوہ دار بارہ میں انچ لکھا ہوا ہے پھر شیمیل آیا پھر یونیک آیا پھر اس کے بعد انہوں نے ٹرانجنڈری امریلہ بنا دی تو میں نے کہا یہ تو اچھی بات نہیں ہے اس سے اپریشن میں مسلمانیں سارے اچھے ہیں تو اچھا تاثر ہے لوگوں میں عزت بنے گی جب سب کے رائٹس مانگنے جاتے ہیں تو اللہ کے گھر کیوں نہیں جا سکتے میں نے کہا ہم نے اس میں کریں گے انہوں نے کہا نینے آپ ریزائن کرو میں نے کہا مجھے دواب نہیں رکھا تھا کچھ دسارت کروایا تھے ریزائن میں نہیں کرتی انہوں نے کوئی لیٹر شیٹر نہیں دیتی بس میں ختم میں لے گا انہوں نے میرے گھر کے ساتھ ایک اور گھر دیا وہاں سے شرپ کر کے اپنے والے وہیں سے جو میرے میں کٹھے کی رہتے ہیں فاریہ سرا جولی خان اس کو پکڑا بولنے والی تھی بات کرنے ہوئی کیونکہ کٹھے میں کر رہی تھی نایاب علی کو بھی لے کر آئی ڈیڑھ دو سال وہ رہ رہی ہے میرے ساتھ شلٹروں میں کبھی پڑے لکھے آرہے ہیں میں ان سے کام کروا رہی ہوں ہماریٹس کے دفتر لے جا رہی ہوں ادھر لے جا رہی ہوں میڈیا کے لئے لنک بن رہا تھا تو میں ان کو سب کو انٹریڈیوز کراتی گئی ان کو ہائیجک کیا پھر ایک ٹران سیکشن ہے پشاور میں اتنے میں قتل ہو جاتا ہے علی شاہ کا پشاور میں وہ قتل ہوتا ہے تو وہ ہائی ریٹ بن جاتی ہے کہ اسے مردوں والے وارڈ میں نہیں جانے دیا اس کو عورتوں والے وارڈ میں نہیں جانے لو جی وہاں سے نکلیں تو قتل پر شروع ہو گیا وہاں سے فنڈ آیا سارا کہ یہ ڈسکرمیشن اور یہ ہے قانون کے اندر ہی ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے ان کے الگ وارڈ ہونے صحیح وہاں سے الگ الگ کہانی کی پورجیکٹ شروع ہو گیا باتیں شروع ہو گئی میں نے کہا یہ الگ الگ کیا یعنی کہ ہم آئے ہیں معاشرہ جڑنے کے لئے اور اب ہمارے سارا کچھ ہی الگ کرے جا رہے ہیں اس برقے قانونی طور پر الگ کر رہے ہیں وہ نسیم صاحب چلا رہے ہیں انہوں نے مسترابتہ کیا کہ آپ یہ سب جگہ مین جگہ پر بیٹھے ہیں آپ ایسی باتیں کیا کریں آخر آپ جیسے ہی ہیں میں نے کہا وہ ہیں ہم جیسے ہیں اب آپ ہمیں اقین جیسا بنانا چاہ رہے ہیں وہ بھی میری جیسے ہیں آپ ہمیں کیا بنانا چاہ رہے ہیں آپ تو ہمیں انٹروڈیوز کوئی نیشن آف نہ دیں ہم جیسے ہیں بیان کرنے دیں ہمیں تاکہ اس کا کوئی حل نکلائے گا کچھ نہ کچھ تو نکلائے گا آگے آنے والوں لوگوں کے لئے کوئی مل جائے گی آپ تو ایسی جگہ پر ہمیں پسا رہے ہیں جہاں سے ہم کا بھی زندگی میں آئی نہیں سکتے واپس ہمیں یہ جو انجیوز کا کھادہ شروع ہونا پھر الیکشن آگئے الیکشن پر انہوں نے پیسے دینے شروع کر جائے بھی فافرن والوں کے ساتھ کام آگیا فافرن ادارہ آگیا انہوں نے بھی کہا جیسے دو انٹرز بناو میں ازاد امیدوار کھڑا ہوں کیونکہ مجھے انہوں نے سپورٹ کرنا بند کر گیا تو فنڈز بھی لے کے وہ دوسرے گھر میں چلیں گی آج بھی وہیں اسی پر چل آگیا چھوڑا نہیں میں نے بجڑا ہوگا تو میں ازاد امیدوار پر اپنے دفتر سے میں نے اپنے پروفیٹ فنڈ پڑا ہوا تھا وہ نکلوایا اسی سے فیز بھری اسی سے میں کھڑی ہوگی امران خان کے مقابلے اس ٹیم یہ ہی چل رہے تھے پاپولر اور مجھے یہ امید تھی کہ یہ سارے نواز شریف نے پاس کیا بل نون لیگ نے پیپلس پارڈی کے ربینہ خالد میک اپ کرتے کرتے میں سمجھا رہی ہوں شریم ازاری کو میک اپ کرتے کرتے میں سمجھا رہی ہوں اور سمجھ بھی گئیں اور مجھے سپوک پرسن بھی بنا دیا وہاں پر ہومن ایٹ منسٹری میں جہاں جہاں ندیم کشیر گزر میں نام لکھ دیا اور مجھے سرکاری آرڈ کر دیا اب میں سپوک پرسن خالی بنی ہوئی ہوں وہاں دیکھا تو وہاں پر آئیشہ مغل بیٹھی کام کر رہی ہے میں نے کہا سپوک پرسن میں ہوں یہ کون ہے یہ تو ابھی پروفیسر تا کالیج میں یہ کہاں سے آگیا ہے یہ ریم شریف کل میں اس کے انٹریو دکھاؤں یہ اپنے آپ کو گئے کہتا تھا مانتے ہی نہیں تھا کہ میں فرس رہا ہوں یہ کہتا ہے کہ کراچی سے کامی سیدھ ہے اس کی ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں جو اپنے آپ کو گئے کہہ رہے ہیں اور شاہد پیر کے ساتھ انٹریو دے رہی ہے میں نے کہا یہ سب ان کو آپ شامل کر کے یہ جوبز لے رہے ہیں یہ فنڈز لے رہے ہیں ہمارا حصہ آگیا میں نے کہا ٹھیک ہے آپ ان کو دیں ہماری ایس دے رہی ہیں انٹرنیشنل ادارے دے رہے ہیں اگر گورنمنٹ نہیں دے رہی چلو ان کو وہ دے رہے ہیں اگر ہم بھی ہماری ایس پر ہیں ہم اپنے مذہب کے مطابق جائیں ہم فیملی کے ساتھ رہے ہیں ہمارا سارے رائٹھ جو ہمارے بنتے ہیں ہم وہی سے لے جہاں ہمارے بنتے ہیں ہم تیسی جگہ سے جا کے کیوں رائٹھ دیں اگر آپ کو پسند دیں اپنے ویزے لاؤ کر دیں آپ ویزے لاؤ کر دیں کہ آئے ہیں ایکس کارڈ بنائیں ہمارے ملک میں آجیں جو بنائے گو وہ چلا جائے گا آپ اسی ملک میں وہ اپنا اپنا رائچ کرنا چاہ رہے ہیں یہ آپ کے لئے پروبلم ہو گیا تو اس طرح انٹرنیشنل جتنے بھی فنڈنگز ہوئی ہیں وہ اسی بے پر شروع ہوئی ہیں یہ اگر آپ نے کسی کوئی جاگیر دیں اگر آپ کو پر ملک میں تمام کر دیں تو یہاں رہے ہیں یہ بات میں بڑے دفعہ تھی لوگ کہتے ہیں کہ انگریزوں نے بڑا یہاں پر کیا جگہ دیں تو کسی کوئی جاگیر دیں بھی لوگا ہوں اگر آپ کو کسی کوئی جاگیر دیں برمینگم جو تو سمجھ میں آنے والے پاتھ ہیں اوکسورڈ میں دے دیں کوئی ایک کاسل دے دیں ساتھ سو دو سو اس کے اپنے زمین مددہ کیا بڑا احسان کیا صحیح وال کی زمین مجھے پانکے بندے کو دیتی چیچہ بہت ہے کہ زمین جہنم کے مطلب دے ہیں ہماری زمین ہم پہ احسان جو آپ نے کہی ابھی بات کہ یہاں تو ہے کہ وہ قانون وغیرہ جو یہاں پہ لا رہے ہیں ہمارے اتنے حق میں ہیں ہم پہ جو آپ کے کلچر کیلئے ہیں اس کو یہاں پہ در درددد در در دیان مقل کر رہے ہیں ہمارا نام لے کے اس کو سمجھل کر رہے ہیں ہم وہاں بڑیگر سو خطرنات باد یہ ہے سر اس میں کہ آپ مذہب کو بیچ میں لائے کر رہے ہیں ہمیں اس طرف سے ٹارچر ملتا ہے اور دیکھیں ابھی ایک چیز ای تنک ہمیں بھی اپ ڈیٹ کرنا چاہیے خود کو کہ جو لینگویج کا یوز ہے یہ نیریٹیوز کو پرموٹ کرنے بڑا اہم اتفاہ رہے ہیں ایسے آئے عدالت میں بھی ٹرم یوز ہو رہی تھی یو سیکس ورکر یہ سیکس ورکر کیا ہوتا ہے اگر ہم شریعت کی بات کر رہی ہیں شریعت طور پر ہم اگر بات کر رہے ہیں یہ بات اپنے جگہ پر ٹھیک ہے کہ شریعت کے لوز ایبسلوٹس پر تو کمپرمائز نہیں کیا جا سکتا لیکن اگر کسی کو کو حرز کیا گیا ہے مجبور کیا گیا ہے تو وہ تو وکٹر میں ہوسکو تسا بھی نہیں ملتے اس پہ علماء بہتر بات کر سکتے ہیں اگر وہ پوری کمیونٹی پہ اگر ایک سرپلیٹ ہو تو اس پہ کیا رولیں گے لیکن اون پرپرز ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی ہم سیکس ورک کرتے ہیں یا یہ لوگ سیکس ورک کرتے ہیں تو ہمیں ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے سیکچولی سردن ان کو ہم نے ایکوپنٹ دینا ہے یا سب پورٹیکٹ کرنا ہے بہتر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک حرام کا گناہ ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ محفوظ طریقے سکھی اس کو کام کی صورت میں پیشتے ہیں کام ہے یہ بھی ایک پروفیشن ہے آپ اسے بھرا نہیں کہہ سکتے ہیں ایڈز کنٹول پرگرام میں یہی تعلیمات ہیں کہ آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کا یہ کام ہے کوئی بھی کر سکتا ہے اسے مرد بھی کر سکتی اور اوڑ بھی کر سکتی ارننگ ہوتی اس میں پیسے آتے ہیں اور آپ کی روٹی روزیس کے ذریعے ہیں تو آپ اس کو کیوں کہتے ہیں برا سمجھتے ہیں اس کو ڈگنیفائی کر رہے ہیں اس کو بیسیکلی گلوریفائی کر رہے ہیں تاکہ وہ ڈیس انٹرسائز ہو جائے کہ کام ہی کر رہے ہیں اور یہ ہے کہ ابھی ہم ایک طرف تو معاشرے میں اس طرف اس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ جو ہماری جو کمیونٹی ہے ہمارے جو کونسا کمیونٹی ہے اس کو ابھی تک ابیوز کا لیول یہ ہے کہ براؤن تھنگ کے وہ نورمل لوگ ہیں براؤن تھنگ کے وہ ہم جیسے لوگ ہیں حد یہ کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے میں نام لیے بغیر بات کروں گا لیکن آپ کی اوڈینس کو سمجھا جائے گی کہ پاکستان کے ایک جنرلسٹ ہے جن کو زدو کوپ کیا گیا ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے بعد مار بھول جاتی ہے بندے کو دھپڑ مقابلہ دو چار دن کے بعد بنا نورمل ہو جاتا ہے لیکن پرٹکلرلی ان کو خواجہ سراؤں کس ہاتھوں ان کو مار پڑوائی گی تاکہ تاثر یہ بنے بڑی ماذا سے کہوں گا میں اپنے جو کونسا کمیونٹی کے بہن کہ جو گھٹیا لوگ ہیں ان سے تمہیں مار پڑوائی تھی سٹیگما یہ نہیں ہے کہ مار پڑوائی تھی ہم نے ایک کمیونٹی چنی ہے جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سب ہیومنز ہیں ابھی ایک طرف یہ ایشو چل رہا ہے کہ ہم ان کو انسان کا درجہ نہیں دیتے حالانکہ کس انسان کے پاس یہ خیار ہو سکتا ہے کیونکہ کسی دوسرے انسان سے اسے کم تر یہ بردر کا ٹائٹل دے سکے جو مدد کرنے والے آئے ہیں انہوں نے جو ہیومن جو سب سے انسان کی جو اس کی بیبسی کی انتہا ہوتی ہے کہ جب اسے اپنا پیٹ پالنے کے لیے اپنی عزت کا صدا کرنا پڑتا ہے اس نے جو مدد کرنے والے آئے ہیں اس نے اس انسانی بیبسی کو نور ملائز کر دیا ہے یہ مدد ہو رہی ہے ہم جب کہتے ہیں کہ اس کمیونٹی کو اپنا یہ ٹیچرز ہونے چاہیے یہ ججز ہونے چاہیے یہ لوئرز ہونے چاہیے یہ ڈاکٹرز ہونے چاہیے آپ کی ہلپ کیا ہے آپ سیکس ورک کریں اور پیسک میں اس کو بقیادہ پروٹیکشن دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ معاشرے میں اس کا فروغی ہوگی ہوگی پرابلم نہیں ہے ہمارے لئے تو پرابلم ہو سکتا ہے نہیں سرحیہ اب ان کے لئے بھی پرابلم ہے جب انہوں نے شروع کی یہ چیزیں تو انہوں نے ہم دردی کے طور پر چلو شروع کر ہم مان لیتے اس بات کو کہ ہم دردی آگی ہوگی کیونکہ زاہرہ ان کی زندگی واقعی بہت خلاب گزر رہی ہے ایسے لوگوں کی سیکس ورکنگ میں انوال ہو ناج گانے میں پرویشن میں یہ بھی تو ایک پرویشن ہے اب ہمیں فوری طور پر کہتے ہیں کہ مرد سے اللہ نے لانت فرمائی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ لانت ہی فرمائی ہے آپ کو جرم تو نہیں ہے آپ کو سزا تو نہیں دس کڑے مارنے کی آپ کو پانسی کے لیے تو نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ یعنی کہ یہاں تک جا کے سمجھاتے کہ لانت بھیجیے تو لانت برا فرمایا ہے رشوت والے کے اوپر برا فرمایا ہے جوری کرنے والے پر جھوٹ بولنے والے پر بھی لانت فرمائی ہے سزا نہیں ہے تو آپ کے لیے جرم نہیں ہے تو آپ اس کو ایز ایک کرمینل نہیں دیکھ سکتے جانبکہ اس پوائنٹ ای ویو سے لے کر چیزوں کو آئی لڑکیا جا رہا ہے کہ آپ کو بری نہیں لگ رہی ہے آپ کو اچھی لگتی ہے کہ ہاں بھئی شاید میری زندگی ایسے اللہ میرے ایسا لکھا روٹی روزی تو اللہ میرے نے ایسی روٹی روزی لکھی ہے تو لڑائی کی چیز کیا تو اس میں ایک فلسوفیکل پرومن دیکھیں آپ شاید کے نیجورٹس میں بات کر رہے تھے ایک پرامنٹ پنشمنٹ کے حوالے سے کہ جو جو مین اس میں جو دیریپٹیو پوائنٹ ہے کہ جو جرم کا احساس حیصل میں سزا ہوتی ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ ان کا بزاتے خود ہونا ہی عذاب ہے لانت کا بزاتے خود اگزسٹ کرنا کسی انسان کی رئی عذابے ہو کہہ رہے ہیں لانت ہی ہے نا do you even understand کہ لانت کسے کہتے ہیں ultimate جو جیز اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے دی ہے وہ یہ ہے کہ میں تم سے محبت کروں گا اور اس کا عجر یہ ہے کہ تمہیں جنت ملے کی لانت کا تو actual لفظی مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دائرے سے باہر نکال دے جانا انسان کا رب کے ساتھ تعلق جو ہے وہ سوار رحمت کے سوا کچھ نہیں ہے اور یہ کہتا کہ لانت ہی بھیجی ہے ایسی کونس میں نے بھی سارے بھی کتاب لکھی ایسی کونس میں دائری لکھنے کی عادت تھی ایسی چیزیں لکھتے لکھتے وہ پوری کتاب بن گئی وہ میں نے زائد کازمی صاحب ہیں پبلیشر ہیں ان کو دی ہے سرچوئی ہے جاویج چوز صاحب کو دی مگر وہ نکالنے نہیں دیتے انہوں نے ایک نے حامی بھڑی ہے کہ میں آپ کی کتاب چام لے دیوں تو اس کا نام بھی میں نے فٹے مو رکھا ہے کتاب کا کہ یہ وہ بات لانت کے پر آئے کہ وہ جو لانتے ہیں وہ یہ ساری یہ جو میری زندگی ہے اگر اس پر لانت بھیجنی ہے تو بھیجتے جو اللہ نے بھیجتے تم بھی بھیجو تمہیں بھیجا کسی لیے کہ اللہ نے جن پر لانتے بھیجیں ان پر جا کے تم اربانی کرو ان کو جا کے کسی طریقے سے لے کر آؤ تبلیغ کیسی لیے کی ہے کہ اپنے بیٹھ کے علوے کھانے کے لیے تو نہیں کہ آپ ایک جگہ کٹھے ہو جائیں رائنوینڈ میں یا کسی جگہ اور آپس میں ایک دوسرے سناتے جائیں سناتے تقریریں شام کوئی کٹھے اور کہا جی حمد تبلیغی اجتماع میں چلے یہ اجتماعی کٹھا ہو کہ ان کو کیوں نہیں لاتا ہے اب ہمارے کئی خوار اثرا چلے گے تبلیغی نماز میں مشہور ڈانسر ہے میں ایک ملک صاحبہ بڑے ان کے چرچے چر رہے ہیں آپ یوٹیوب اٹھائیں تو آپ سے زیادہ لائک سن کے ہیں یوٹیوب اس کو زیادہ پیسے دے رہے ہیں کس چیز پہ کہ وہ یہ چیزیں چاہیے ان کو پرموشن کے لئے کہ وہ ایک مرد ہے یونیک مرد ہے اور وہ تاریخ جمیل کے پاس جا کے بیعت ہوتا ہے وہ اس کو پگڑی بناتے ہیں وہ اس کو امامت والی کرسی پہ بٹھا کے جمعہ کا خطبہ دلواتے ہیں وہ خطبہ دیتی ہے اور پھر آکے پھر ناشنا شروع کر دیتی ہے پھر وہ کہتے ہیں یہ میری روٹی روزی ہے یعنی کہ برائی کو اس طریقے سے دکھایا جا رہا ہے جہاں اچھے لوگ تاریخ جمیل صاحب کا نام اپن لی بہت زمانہ جاتا ہے غاندی صاحب اس پہ بات کرتے ہیں تو وہ بھی گولمل کر کے کر جاتے ہیں یعنی حقوق پہ دینا چاہیے نہ جائیے نہ وہ خنسے پہ جا رہے ہیں نہ وہ کسی اس کے پر جا رہے ہیں اس ڈیفنیشن کے پر نہیں آتے اس ڈیفنیشن میں بات کر کے ختم کر دیتے ہیں خنسے کا کوک اسلام میں بھی ہیں یہ بھی ہیں اسلام میں اس کے حقوق تو بتا دینا کہ یہ کہاں سے آگی ہے دیکھیں یہ جو آپ نے بات کہی یہ بڑی گہری بات کہی ہے میرے نزدیک کسی انسان کا یہ کہنا کہ ہم نے حقوق نہیں دیئے ہیں بزاعتہ خود اس میں ایک تقبر ہے کہ شاید ہم کوئی سپیشل لوگ ہیں جنہوں نے ان کو حقوق دینے ہیں بھئی ہم جس سسٹم کو مانتے ہیں اس نے ہمیں حقوق دیئے ہیں اس نے سب کو حقوق دیئے ہیں تو دی ویری فیکٹ کہ میں یہ کہوں کہ بھئی ہمیں نہ ان لوگوں کے حقوق دینے چاہیے وہ بھئی تم ہوتے کونوں حق دینے والے تمہیں کس نے ایسا سپیشل رائٹ دیا دیا ہے کہ تم کوئی ایسے سپیشل پرسن تو بزاعتہ خود ایک پرابلم ہے ہاں میرے پاس یہ حق نہیں ہے کہ میں کسی کا حق چھین سا ہوں میں حق دینے والا تو ہوئی نہیں سکتا حق تو اللہ قارن دیئے میں چھین سکتا ہوں جو کہ چھینتا ہوں بہجنے مارکہ چھین میرا حق تو آپ کے پاس پڑا ہے میرے پیرنٹس ہیں میرا حق آپ کے پاس پڑا ہوا ہے اور میں ایکس کارڈ بنا لیتی ہوں مجھے ملنے ایک عورت کے حصے سے حصے کا پچاس لاکھ روپے ایک حصہ بھائی کو ملنا ہے ایک لاکھ روپے تو میں تو میں کسی وجہ سے بھی نہیں بنواؤں گی ایکس کارڈ میں اس وجہ سے بنواؤں گی مجھے پورا لاکھ روپے ملے گا حق وہاں ضبط ہو گیا اور بل آپ کو اجازت دیتا ہے اس میں وراست کے حقوق میں یہ ڈالا گیا ہے کہ جو ایکس کارڈ بنوائے گا مرد بنوائے گا تو اس کو عورت بنوائے گا مرد والا وراست میں حصہ دیا گیا تو یہ ہمارا ہے پھر دوسرا اس میں سربراہ گرو کو بنایا اگر والدین آپ کو نہیں آیا بھائی نہیں آرہا کوئی خونی رشتہ نادرہ کے پاس نہیں آرہا تو گرو والد کی جگہ سربائی لے گا اس کا مطلب ہے آپ نے تو فیملی تیری میری ختم ہی کر دی اب آپ نے اب گرو کون ہوگا وہ نادرہ بتائے وہ کون ہوگا یہ اس کی کیٹیگری ہوگی یہ اس کا فیگر ہوگا یہ اس کی جنس ہوگی وہ عورت ہوگی وہ مرد ہوگا وہ کون ہوگا وہ گرو آپ نے گرو کو سربراہ بنا دیا اب اس کے پاس وراست کے حق بھی آگئے اس حقوق اس کی جھولی میں ڈال دیئے وہ مجھے کیا کر رہے اپنا حق سمجھ کے مجھے بیچ رہے وہ کہہ رہے کہ یار یہ جو میرا چیل ہے میرا کابو میں نہیں آیا کشش جونسی اس نے میری بڑی بیشتی کروایا یہ ساری برادری کہتی یہ ٹی وی بیٹھ کے الٹا سیدہ بولا ہے میں سوپ کابانی بھائی کسی نے اس کو رکھا تو میں اسے پانچ لاکھ رو پر لگا اور پانچ لاکھ کیس جس کے ہیں اب مجھے دوسری پارٹی میں سے جو دوسرے خواہر حصر ہے وہ پسند کرتے ہیں وہ میرے ساتھ بھی آکر کھڑے ہوتے ہیں عدالت میں بھی کھڑے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ کلچر کی لڑائی جاڑے ہیں جو فقیری کلچر میں مجھے ایک جگہ سے مجھے وہاں سے نکال کے فینلی ٹری سے ایسے گروہ کے حوالے کر دیا ہے جو کسی وقت مجھے بیج سکتا ہے وہ بیج کے جب دوسرے گروہ نے خریدا ہے اسے پانچ لاکھ میں خریدا ہے اگر وہ اسے بھی میری نابنی میں تیسرے کسی اور گھر میں سل جاتی ہے تو وہ دس لاکھ لے گا یہ آٹومیٹکی ڈبل ہوتا جائے گا سیدہ یہ میں ذرا کلیریفائی کرتوں کہ جس طرح گروہ ہے اور اس کے چیلے ہوتے ہیں تو یہ بقاعدہ جس طرح ٹریڈنگ بھی ہوتی ہے یعنی ایک چیلہ ادھر جا رہا ہے ایک ادھر آ رہا ہے اور وہ بقاعدہ بائنگ ان سیلنگ ہوتی ہے اس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ پانچ لاکھ دس لاکھ جو بھی اس کی بنتی اور وہ بھی جاری بات اس کی سکل لیول پہ ہوگا اس کی ابلیٹی پہ ہوگا جو بھی اس کے یعنی اس کی ویلیو ہوگی نہ کوئی نہ کوئی وہ کسی نہ کسی میار کی اوپر سیٹ ہوگی اب اس میں ایک اور چیز یہ کہ حکومت نے کچھ ازن پہلے اعلان کیا کہ جی ہم سات ہزار روپے مہانہ جو ہیں وہ فاجہ سرا کپنیٹی کو دیں گے جو ایکس کارڈ بنوائیں گے تو یہ آپ کے لیے کوئی خوشخبری ہے حکومت کے جنر پولیسیز چاہر رہی ہے وہ ساری کسرہ سیاست چاہر رہی ہے صحیح جو ہم وہاں دیکھ رہی تھی جو پانچ لاکھا مجھے خریدا تو بیس لاکھا تو وزیر بھی بک جاتا ہے ٹھیک ہے نا وہ بھی بک رہا ہے صحیح کس لیے کہ اپنی پارٹی چھوڑا ادھر چلا گیا ادھر سے توڑ کے ادھر چلا گیا صحیح وہاں سے اور پیسے مل گئے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے نا اس کے پاس پیسے نہیں ہے جس کے ہاتھ میں پیسہ ہے وہ اس کو یوز کر رہا ہے تو میرے پاس میرے نام کا پیسہ دوسروں کے ہاتھ میں دیا گیا صحیح وہ مجھے استعمال کر رہا ہے ٹھیک ہے نا اسی استعمال میں انہوں نے کہا ابھی کیسے پرموشن ملے گی جیسے وہ لالچ میں وہ ایکس کارڈ کے ذریعے ڈبل لے لے گی ہاں تو اس لالچ میں انہوں نے کہا کسی طریقہ یہاں تھا بین ازیر کے پندرہ پندر سو میں دو دو ہزار ملتے تھے تو اس پر لوگوں نے شانتی کارڈ کارڈ بنوائے بین ازیر کے ٹھیک ہے نا مل کے آرائے جیسے دو ہزار پہ تین مہینے بعد پہ انتہالیس سو پہ ان کو ہم سپیشل کر رہے ہیں سات ہزار دے رہے ہیں کوئی بھی ماں اپنے بچے کا لکھوا دے گی کوئی بھی غریب دھروں میں وہ ہی ایکس لکھوا دیں گے اب ایکس کہاں کہاں چلے گا اس سے آپ کو کچھ مل نہیں رہا بس آپ کو یہ کہہ دی ہے کہ اس ایکس سے آپ کبھی شادی کرنے جائیں گے کیونکہ نہیں یہ شادی تو نہیں ہو سکتی وہ سوچا نہیں ہے جاڑا اس کے بارے میں اب ڈاکٹر دیکھے میں تھوڑی سی مثال بارے ہیں ڈاکٹر بنی ہے تو وہ ڈاکٹر پڑھ کے بنے گی ڈاکٹر نہیں بنے گی تو وہ ویسے جا کے نوکری لے 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 اس کو اس کے پاس تو میریٹ ہے یہ جتنے پڑے لکھے ہیں ان کو اسے ایکسیمپل طور پر کالیشن سے اٹھایا گیا ان کو مراد دی گئی ہے جائرہ ان کے لئے تو پروفیشن بن گیا جنڈر مینورٹی تو جنڈر ڈیسفوریا کے اوپاہ جی میں اس کے سپیشلیسٹ ہوں یہ چیزیں ہیں سامنے میری ایک سپیشن ہے اس پر آئی صرف کنفرم تو نہیں کسپریس لئے میں سپیشن کے طور پر کھوڑا میری جو انڈسٹینڈنگ ہے کہ یہ سات ہزار روپے ہیں یہ دو مہینے کے لئے ہیں اچھا اچھا ٹھیک ہے اس کے لئے پاسیب کہ شاید یہ جو بھی ہم کہہے ہیں کہ شاید کچھ فیمیڈیز ایسی ہوئے بہت سی فیمیڈیز ایسی ہوں جو کہ یہ چودہ ہزار کر لینے کے لئے یہ کر رہے ہیں تو وہ دو مہینے کے بعد پیسے تو رک جائیں گے لیکن اس سسپیکٹ کے کارڈ بن جائے گا اور اسے ڈیٹا بیس بن جائے گا جو کہ باہر شاید پھر ڈونرز کو پرزنٹ کیا جائے گا کہ دیکھیں اتنے ہمارے پاس ایکس کی کمیونٹی پاکسان میں موجود ہیں تو پیسے دو مہینے بعد بند ہو جائیں گے لیکن شاید وہ پھر جو آ گیا اپنے بات کہیں بیچنے والی وہ شاید پھر یہ انفرمیشن باہر بیچی جائے گیا ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہاں اتنی کمیونٹی اور ایک چھائد پھرنے گئے کوئر آ جائے اگر میں اس کو کنفرم نہیں کر سکتا لیکن ایس ورن بھی سرپرائز کہ کل اگر یہ بات ٹھیک ثابت ہو جائے گئے اور ہم کچھ ریپورٹس بھی ہم سامنے ڈسکاس کرتے رہے جہاں پہ کچھ فوراں ندارے جو ہیں جس طرح الگا کی اپنے مثال پہلے بھی دی یہ لوگ کام کر رہے ہیں تو آپ اس وقت جو لوگ اس بل کو پوش کرنے میں ایکٹیویٹ ہوئے ہیں ان کے بارے میں کیا تاثرات ہیں آپ کے جو لوگ اس کو پوش کر رہے ہیں اس وقت جو اس کے حق میں ہیں ان کے تو کوئی تاثرات ہے ہی نہیں نا وہ تو ایک بھی کچھ لوگ ہیں اگر میں گنتی کروں گے تو پندرہ سے بیس نہیں لے گی جنہیں ٹرانس جنڈر ایکٹیویسٹ کہہ کے آپ سامنے دیکھیں گے وہ ارے میں زوان ہو گئی جو ابھی نہیں نہیں دیافتوں میں کیا بولنے کے لیے اور نیاب علی ہیں جسٹم کورٹ میں ہیں ببلی ملک ہیں آئیشہ مغلہ ہیں ریم شریف ہیں یہ تو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کراچی میں جنہیں تو جیا فاؤنڈیشن ہے ٹھیک ہے جیا والے وہ بھی اس پوک پرسا نے سندھ کی جی ہے تو وہ ہاں پہ ان کو دینے کا طریقہ ایٹس کنٹول پرگرامی ہے ٹھیک ہے نا اگر کسی کو یہ اپنے اس میں لے کر آتے ہیں تو اس کو وہ پروڈجیکٹ دیتے ہیں یعنی کہ پاکستان میں کہیں بھی یہ ٹرانس جنڈر کمیٹی پر کام ہو رہا ہے تو وہ دفتر اور وہ آفیس وہ لینلورڈ آفیس ہوتا ہے صحیح بڑا پیارے بنائے ہیں سوری میں بات کروں اسلامباد میں اچانک سے ایٹسی کیسے بہت بڑا ایک سرج دیکھ رہا ہے اور میں ابھی پہلے دن اخبار پڑھ رہا تھا تو آلریڈی گلوبل فانڈ نے اور ہماری جو ہیلتھ منسٹری ہے انہوں نے پیسے ایلوکیٹ کر دی ہیں فانڈز ایٹس پرمنشن کے لئے تو اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے اچھا اس میں ایک پوسیبلٹی یہ بھی ہے سسپیشن یہ بھی ہے کہ شاید انہوں نے اب کیونکہ دائیسی بات ہے اب وہ ترہیرین کی کھل گئی ان کا پناہ این کھل کے سامنے آ گیا اب ان کو میخواہ میں فانڈز کی بھی ضرورت ہے یہ بھی این ممکن ہے اس کے لئے بھی ہمیں آنکھیں کھل ہی رکھنی پڑھیں گی کہ شاید انہوں نے کہا کہ اب کسی نہ کسی تکیس ان کو فانڈز دھو اب بات کھل گیا لیکن اب پیچھے نہیں ہٹ سکتے تو اب وہ ایڈز کے ایڈز سے ہٹے ہیں اور پھر دوبارہ پیسے اور فانڈز کریں تو اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے یہ پڑ بھی رادہ نہیں بھی یہ بھی این ممکن ہے وہ ہٹے کے اس کے اوپر آ گئے اب یہ سلابزدگان روپے ہیں ہم انہوں نے پچیس کروڑ ڈالر جنسل سلابزدگان ٹرانس جنڈر کے لئے مقصص اچھا سلابزدگان ٹرانس جنڈر اب نہ کسی میڈیا نے رپورٹ دی کہ اتنے خسرے رڑ گئے سلاب میں اتنے ہجڑے وہاں پہ کیمپ لگا کے بیٹھے ہیں ان کی کاغذوں میں سب ہوگا اتنے خسروں کو گھر بنا دیا اتنے خسروں کو راشن دیا ٹینٹ دیا یہ دیا وہ دیا پچیس اور انہوں نے فوری درخواستے دی ہیں یہ جتنی انجیوز کام کر رہی ہیں یہ سب ٹرانس جنڈر کے یہ والا فانڈ ڈیا انہوں نے اور اس کے علاوہ اس بل کے اوپر فانڈ ڈیا رہے ہیں کہ سارے دیکھو مولوی نکل آئے ہیں کچھ جانبوجھ کے سامنے آکے بولتی ہیں نیچے کمنٹس آتی ہوں اور بھیج دیتی ہیں دیکھیں ہمارے کے آگے ہیں دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ معاشرے نے یہ ظلم کیا کہ جس کی وجہ سے ایک پوری کمیونٹی بن گئی جو کہ در بدر ہے اور وہ مانگ کے کھا رہی ہے اور پھر ہماری حکومت ان کے نام پر مانگ کے کھا رہی ہے تو یہ کمیونٹی آنے کے حکومت بن گئی نا یہ پوری حکومت بن گئی اب جو حکومت جس سے مانگنے جا رہی ہے ٹھیک ہے نا یہ تو ہو گئی ہم مانگ رہے ہیں پھر حکومت وہی انیشنل ایڈز کنٹول پرگرام کے تحت کام کر رہی ہے وہی یون ڈی پی کے ذریعے فنڈز دے رہی ہے ہمارڈ ایڈز کے ذریعے چاہی تنخواہیں بھی ان سے وہی لیتی ہے اس کی منسٹر کی تنخواہ بھی گورنمنٹ نہیں دیتی ہیں وہ یون ڈی پی دیتے ہیں یورپی یونین سے آتی ہیں وہاں سٹاف کی یہ سب کو جانے کے باہر سے جب آ رہا ہے جب یہ مانگنے جاتے ہیں بڑے لیول پہ ای 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 ایف کے پاس پہنچے ہیں تو وہاں بھی یہ تین چار پہلے نمبر پہ لکھیں اصل میں جو چیز اوکے ہو رہی ہے جس کی وجہ سے رکتا ہے بل ان کے پیسے رکتے ہیں وہ یہ والی باتیں نہیں ہیں اس کے پیچھے باتیں وہ کہتے ہیں یہ ہمارے ایڈیش کے پروجیکٹس ہیں جو انجیوز ہماری کام کر رہی ہیں ان کو نہیں چھہیں جیسی چھہنے کی کوشش کرتے ہیں وہاں روک دیتے ہیں اب ان سب کو گورنمنٹ کو بھی انہوں نے رکھا ہوا ہے وہ بھی سینٹ پہ کمیٹی پہ کمیٹی کے جلاس کرے جا رہے ہیں یہ طرح ہی ہمین ایڈس بھی لگی ہوئی ہے یہ طرح سے نادرہ بھی لگے ہوئے یہ طرح سے میڈیا کو بھی کہہ رہے ہیں کسی طریقے سے کور کر یہ بل کو نکالو پیسہ اتنا دی ہے سب کو چتنا کی ہے تم لوگوں نے کھایا اس نے کھایا وہ یہ تو کھا کے چلے گئی جیسے میں روبینہ خالد کی بات کریں پہلے جو انہوں نے بل بنوایا میرے ان سی اچار میں میں گئی گھر سے ان کو سونا اتنا پکڑا گیا ٹھیک ہے نا ان کے گھروں میں سے آپ کو پیسہ نکلے گا کس نے آئس لینڈ میں جا کے بنا لیا وہ کیسے ہیں ایک پاکستان کی وجہ سے پاکستان کی وجہ سے اپنے ایجنڈے کی وجہ سے جہاں اسلام کے نام پہ پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں نا تو ہم نے یہی پہ کر لیا کہاں یہ ایران سے ملتا ہے جا کے اب ایران کا فتوہ دیا ملے مسلمانوں کا نا فتوہ پورا پڑھ تو لی نا مزا جائے گا اب میرے جیسے وہ کیا بتا مجھے تو یہ ہی بتا ہے وہ مفتی کیا نام ہے ان کا آیت اللہ حمینی صاحب کا ایک فتوہ دے ہیں انہوں نے عدالت میں جمع کر آیا تو فتوہ تو ویسے بھی اسلام کے روح سے مولویوں کا علماء کا فتوے کے بعد ہی کوئی چیز ہوتی ہے نا اور وہ بھی ایک مسلک کا فتوہ ہے جس کو وہاں کے مسلک والے بھی زیادہ نہیں سمجھتے نا تو وہ بھی اتنی اہمیتیں نہیں دیتے انہوں نے اور بھی دو چارہ سے فتوے دیئے ہیں اس میں انٹلیکٹول ڈسانسٹی کا اتنا مظاہرہ کرتے ہیں کہ اجازہ ابھی کیسر صاحب نے کہا وہ فتوہ بھی پورا نہیں انہوں نے پریزنٹ کیا اپنے مطلب کی کچھ چیزیں وہ دکھال کے پیش کر دیتے ہیں اسی طرح جب بھی امام احمد خان بیلین کے بھی ایک فتوہ کیا جاتا ہے اس میں سے بھی چیزوں کو کٹ کر دکھاتے ہیں اپنی مرضی کی وہ پورا فتوہ نہیں پیش کر دیتے ہیں اگر آپ پورا ڈوکیمنٹ پڑے تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے وہ کارسٹریشن کا نہیں کہا کارسٹریشن کا نہیں کہا وہ وہی ہے مرد سے مرد بن گیا اور عورت بن گئی عورت سے مرد اگر بن سکتا ہے وہ والی سرجیز کو انہوں نے لاؤ کیا کہ بھی ایک مکمل چناخت اگر لینا چاہتے ہیں مرد کی اگر نہیں لے رہا تو وہ سرجیز بھی ان کے پاس ہیں مگر ہوگا وہ غلط مگر دیں گے اس کو عورت کی چناختہ اچھا میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا جس طرح سے آپ کے نام پہ پیسہ لیا جاتا ہے ہمیں سوسائیٹی میں کوئی ایسے سکسیس سٹوریز نظر نہیں آتی کہ کوئی بزنس کسی کو کرا دیا گیا ہو ہم یہ تو سنتے ہیں کہ آپ سیکس ورکر ہیں ہم یہ تو سنتے ہیں کہ آپ کے نام پہ بے ہی آئی کو پرموٹ کیا جا رہا ہے لیکن ہمیں کوئی ایسے سکسیس سٹوریز نظر نہیں آتی ہیں کہ کوئی کسی نے اتنا بزنس اٹیبش کر دیا ہے کہ یہ اصل فورتا ہے آپ کے حال میں کیوں ایسا کیوں نہیں آتا کیوں ہمیں ایسے سٹوریز نظر نہیں آتی ہیں دیکھیں انہوں نے جو بزنس سمیں دیا ہے وہ یہ ورک ہی تو دیا ہے سیکس ورک یہ انہوں نے بزنس کے طور پر ہمارے میں انٹرڈیوز کروایا ہے اور اسی کے اوپر جو انہوں نے گھر بنائے ہیں ڈیرے بنچار رہے ہیں وہ پرموشن انہی کو دے رہے ہیں انہوں کو پیسے بھی دیتے ہیں رینڈ بھی دیتے ہیں وہ مجورٹی کو کٹھا کرنا ہو اور ان کے ویڈنس میں آئے رہتے ہیں کیونکہ سب دو نمبر کام کر رہے ہیں اس ٹیم ورکنگ یہ جو کام کر رہے ہیں وہ دو نمبر رکلائے گا تو اس کو تو ضرورت ہو گی نا اسے سپورٹ چاہیے اسے کانونی تحفظ کی بھی سپورٹ چاہیے پولیس بھی پکڑ لیتی ہے کہ مانگنا بھی کانون انجورہ میں وہاں سے بھی لوگوں پکڑے جاتے ہیں تو پھر ایک ڈان بن کے یہی لوگ پہنچتے ہیں ایکٹیویسٹ کے بھئی ہمارے ساتھ یہ عدالت میں بھی ننگے ہو رہے ہیں یہ پولیس والوں کو بھی جا کے مار رہے ہیں اس طریقے سے بلکل اتنے ہائیوی کر دیا اور پھر کانون بنا دیا کہ آپ نے کہہ نہیں سکتے کچھ وہ بچارت سب خاموش ہو کے بیٹھ گئے تو ہمیں یہ بزنس کے طرف لانے ہی نہیں چاہتے کیونکہ بزنس کے ایک ایسی چیز ہے میں کیوں آئی یہ چھوڑ کے میں نے نوکری کیے کام کیا عام طریقے سے تو میری ایک جگہ بن گئی مجھے کپڑے بھی نہیں پہننے پڑتے مجھے تالیاں بھی نہیں بجاننی پڑتی نہ کسی آگے بھیگ مانگنی پڑتی ہے میرا عام سے گزاروں میں نے اپنے ساتھ ان کے پاس دیٹا نہیں ہے میں آپ کو دیٹا دیتے ہیں جن جن کو میں نے کام پر لگوایا ہے اسی میک اپ پر چینلز پر چھے ساتھ میرے وہ کام کریں بے نظیر انکم سپورٹ پرورام میں میری کام کریں مگر وہ چھوڑ دیا انہوں نے یعنی میں یہ چاہی تھی کہ میں نے وہ جگہ بنائی ہے اب جو ہوگا میں سارگلز بل حق میں نہیں آتا فیل ہو گیا تو اتنی بڑی کمیوٹی کہاں جائے گی اصل جو ہوگا اس کے بعد کا کام ہے آپ نے وہ کام کیسے کرنا یہ تو ہو گئے شریعت کے خلاف ہے یہ انسانیت کے خلاف ہے یہ اخلاقیات کے خلاف ہے اب ان متاثر آدمیوں کو کیا کریں گا ان کی ریابیٹیشن کے حوالے سے کام ہونا چاہیے ان کو بیک ٹو ہوم کے لئے راستے دکھانے چاہیے والدین تک ایسے پہنچا جائے اگر تھانے میں باہر سے کرمینل ایکٹیوٹیز میں پکڑیں تو گرو کو کیوں بلائیں اس کو دھر والوں کو کیوں نہ بلائے جائے ان سے زمانت لی جائے کہ اگر یہ تم رہتے ملتان میں یہ یہاں کراچی میں مانگ رہا ہے تو کل اگر یہ پھر ملا تو ہم نے آپ کے اوپر یہ تانونی طور پر آپ کی یہ سزا ہوگی کسی گرو کو بھی کہیں کہ 18 سال سے پہلے اگر یہ بچہ آپ کے ڈیرے پر پایا گیا تو ہم آپ سے بھی پوچھیں گے کیوں آیا اگر دونوں یہ چیز کو دکھا دے کہ ہم تو پیرنٹس کی زیادت نامے سے لے کر آیا تو وہ بھی ہونا چاہیے وہ بقاعدہ اڈاپٹشن لیٹر کی ساتھ ہونا چاہیے اگر آپ اڈاپٹ کرتے ہیں پر اڈاپٹ کرنے والے کا بھی کریٹری لیا کانون میں لکھا ہی ہوگا کہ وہ کس بیس پر اڈاپٹ کر سکتا ہے اس کا غربار ہے کہ نہیں وہ بچے کو پال سکتا ہے کہ نہیں پال سکتا کہ ایسی جا کے اس کو بچہ دے گیا کسی اور کام شام پر لگا دے وہ تو پتہ چائل لیبر بھی ہوتا ہے اور پھر چائل کمیوٹی خواہد سرا کی بنگا یہ کلگ سے اس طریقے سے کل بھی کاری بھی آ جائیں گے کہ ہم بھی کمیوٹی کی ہماری بھی کمیوٹی ہے ہمارا بھی ایک گرو ہے ہمیں بھی ہمارے پھر تو سارے کہیں گے ہمارے ہماری کمیوٹی ہے چور کہے گا میری اپنی کمیوٹی ہے نشای کہتے ہیں ہماری اپنی کمیوٹی ہے پھر تو کلچر بڑی امپورٹنٹ انہوں نے قیسچن ریز گیا ہے کلیٹ سے یہ بل ختم بھی ہو جاتا ہے بہت بڑی کمیوٹی ہے جو گراؤنڈ میں اگزیسٹ کر رہی ہوئی جس باہت خوجہ سرا کمیوٹی کے نام بھی نام اس حوالے سے سارے بھی مستار کے میں ایک نیا بل انٹریوز ہوا ہے خونسہ پروٹیکشن آن رائٹس ایک اس میں انہوں نے یہ چیز ڈالیا کہ جنڈر ڈسفوریا کے بیسس پہ اگر کوئی پیرنٹس اپنے بچے پر سون کرتے ہیں تو اس کے اوپر کوئی میکنیزم ہونا چاہیے کوئی چیک انڈ بیلنس ہونا چاہیے مین چیز پرابلم وہاں سے شروع ہوتا ہے جیسا انہوں نے اپنی سٹوری سنائی پرابلم گھر سے شروع ہوتا ہے تو وہاں سے اس کے روٹ کاؤس کو ایڈریس کریں سینڈر صاحب نے جو بل بنایا ہے وہ بھی تو خود ساختہ ہی ہو نا مجھے نہیں بٹھایا میں اب کلوز تھی کسی اور ماز بابی کو نہیں بلائی کسی کو بھی جب ہم جیسے بندے کو بٹھائے ہیں تو آپ کی کتنی باتیں کھولی ہیں تو جب آپ نے بل بنانا تھا اس میں بلیک ہول کی بات کی گئی ہول صحیح ہے ایک دیفنیشن میں ہول بتایا ہے ایک دیفنیشن ہی غلط ہو گئی نا ایک چیز میں ارز کرنا چاہوں گا دیکھیں اس میں یہ دو رہدہ چیزیں ہیں ایک تو ہے کہ جو ابیوز ہے اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ بلکل آپ کا سٹیک ہونا چاہیے اس لئے برداشت آپ نے کیا ہے میرا کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس میں بات کرنا لیکن یہ جو لیجسلیشن ہے اس کا تعلق اس کمیونٹی کے ایوری ڈی معاملات سے نہیں ہے اس کا تعلق اس چیز سے ہے کہ شریعت نے وہ شریعت جتنی آپ پہ نافذ آتو نہیں مجھ پہ نافذ ہے کہ شریعت نے جو ایک پیراڈائم دیا ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی خونسا بچہ ہے تو سٹیٹ کی کیا عظمہ داری ہے چیزیں جو وہ فکر میں لکھیں ہیں اور یہ کہ یہ عرضی قفیت ہوگی اور ریاست جو ہے وہ کسی کو نگلیکٹ نہیں کرے گی اس میں میری رائے آپ کی رائے وہ کہتے ہیں کہ جو اسلام کے احکان اس میں ذاتی عراق احمیت دیں میری رائے ہیں آپ کے لئے جہاں پہ نگلینس کی بات ہے آپ کی زندگی کے ایوری دیمان بات کی بات ہے اس میں آپ کا حق ہے کہ نہ صرف آپ کی مشاورت ہو بلکہ آپ لیڈ کریں اسے کیونکہ برداشت آپ کرتے ہیں ہم تو نہیں کرتے ہیں وہی میں کر رہی ہوں جہاں پہ ہماری ضرورت محسوس ہے میں نے ہر جگہ بتایا ہے اب یہ بل آیا ہے خونسا کا آیا ہے تو وہ خونسا فراد کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے اب ایک اور بل بنا لیں اب تین چار تو ان کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے ان کو تو والدین accept کر رہے ہیں وہ پانچ لاکھ میں کہیں ایک پیدا ہوئی ہے تو وہ محلے کو بھی پتا ہوتا ہے گھر والے کو یہ خودہ ہے یہ شادی کے قابل نہیں ہے اگر کر بھی دی تو صبح طلاق ہوگی تو بتا دیتا ہے ایک خسرا مرت نکلا ہی عورت نکلی ایسے اگر چھپا بھی رکھا ہو اس کو وہ باہر خواہرسرا میں نہیں آ رہا ہم اسی کا نام لیں بل اسی کیلئے بنائے جیسے سلاب گئے تو سلاب زدگان کے لئے خواہرسرا زدگان بھی ہیں ٹھیک ہے نا خواہرسرا نہیں ہیں خواہرسرا زدگان ہیں جو بن گئے کسی بھی ویرے سے بن گئے ان کے اوپر کام بنتا ہے میرا سارا جو شرطروں میں یہ نہیں ہے کہ میں ان کو سب کو لا کے جمع کر لوں رات کو کھانا دوں یہ بچارے غریب تو بڑے مارجللائز کمیوٹی ہے وہ آئے جس کا مسئلہ عمر ہے گھر جانے کی پڑھنے کی وہ راستے اس کو دیے جائیں اچھ ایک سوال ہے سوال یہ ہے کہ یہ جو ابھی سندھ میں سندھ مورت مارچ ہوا یہ آپ کے حق کا تحفظ تھا؟ نہیں دیکھیں مورت مارچ یہ اس میں کون سے حقوق کی بات کی حقوق تو وہ ہی ہے سارے جو متنرازہ بنے ہوئے ہیں یعنی ہم سے جوڑا جا رہا ہے یہ کہ مورت مارچ یہ ترانس پرائیڈ انٹرنیشنل اس کا تیم ہے آپ کو نام چینج کر دیا گیا عورت مارچ کا نام چینج کر دیا ہے وہ ٹرانس پرائیڈ ہی ہے مگر مومنٹ وہ چل رہی ہے باہر سے نا وہ سب نکلتے ہیں اپنے جھنڈے لے کے انہوں نے تھوڑے ساراں گیکات بدل کے تو وہ مومنٹ یہاں پر چلائی ہے اور یہ پچھل چار سالوں سے چل رہی ہے دوزا اٹھارہ سے یہ مومنٹ لاہور میں ہوتی ہے ٹرانس پرائیڈ کے نام سے اب انہوں نے چینج کر کے مورت مارچ لیا ہے مورت کیا ہے کہ مورت وہ خسری جب ہم آتے ہیں پہلی پہلی دفاع تو مورت آگئی ہے تو بچہ مورت ہے خسرا بنے گی تا پھر تنوں منا گی تو وہ جو مورت ہے بیس ہے صحیح یعنی کہ ہمیں خسری بھی آتے کہہ دیتے ہیں کہ پہلے سے اوریڈی اس گھروپ کلچر کے لئے تو مورت ہے بھی تو زنانہ جسے کہلے ہیں زنخہ زنانہ ہے صحیح عدادت والا ہو خسرا تو خسری ہو کہ ہی بنے گا اب خسری ہونے کی قانونی حسد تو شریح حسد کیا ہے یہ عدالت سے پوچھا ہے یونیک مرد کارسویشن کے ذریعے صرف اس وجہ سے کہ اس کی چار ڈال حسد تھی اور آپ نے اپنی بیویں اور شہزادیوں کو بچانا تھا اور وہاں ان کو کارسویشن کر کے خوائرہ سرا اس سرا میں بیڑا گیا اس کا انچارج بنایا ہے خوائرہ سرا کے لفظ کیا ہے کہ وہ اس کا سربرا ایک آفیسر کا نام تھا خوائرہ سرا جو عورتوں والے حرم میں جانا تھا وہاں پہلے مرد جاتے تھے ان بادشووں کی پتر نہیں کتنی بیگا مرشدادی ہیں وہاں پہ پہ رہی ہوتی نہیں وہ سیکسول ہو جاتے تھے وہاں تو ان کو اس لئے انہوں نے کارسویشن کے ذریعے کے جو کارسویشن نہیں کرائی اس کو باہر وہ دربان بن کے کھڑا ہوا ہے وہ چاندنی کھانے شاہ نے بنا رہا ہے ایسا کریکٹر انہوں نے رکھا ہوا تھا تانسین بیجو بابرا گانے بجانا ایسی نارکلی کو تیار کر کے پیش کر کے لانا یعنی کہ اس وقت بھی ان کو یہی والے کام دیئے جب انگریز آیا ہے اس نے جب دیکھا ہے انہوں نے کہا یہ کون ہے کہ یہ خوائرہ سرا ہے ساری ڈیپریشن محلوم جاتے انسانیت کے خلاف ہیں وہاں اس نے 337 ایسا ایکٹ پاس کیا انہوں نے کہا بلکل بین وہاں سا ہی سب یہ بھاگے صحیح اب یہ کہیں انہوں نے کہا سار کرو کوڑے مار کے لیے ایک ایسا اکٹ اچھا نا اب اپنی ایک ایک ایسی اچھا اکٹ اچھا نا اچھا نا لڑکی بن جاؤ لڑکا بن جاؤ وہ ہم کر دیتے ہیں چار سالال اپنے بنا دیں اچھا انہوں نے کہا فیلما وہ اسے دکھلاوے کی ایک فلم بنا دی انہوں نے ہر کوئی نہیں ہو رہا یعنی کہ وہ لہن لگ گئی ہے لڑکیوں کی بنوانے میں وہ اسی میں کہتے ہیں نی نی آر یہ نہیں رہنا ہمیں ایسی سیکس کر دی انہوں نے کہا پھر ایسے کرنا ہے تو بس یہ نہیں چھیڑنا اب وہ دوسری سرجریز انہوں نے دے دی سلیکون اور یہ اور وہ وہ ابھی تک ان کے بعد صلاحہ نہیں ہے اور انہوں نے ہی آکے ختم کر دیا ان کی نظر میں جو آج وہ ہی انگریز کہہ رہے ہیں کہ یہ میں سے غلطی ہوئی ہے کہ ان لوگوں نے اتنی پرموشن دی ہے لیبریزم میں آکے تو یہ اب ہمارے ملک کو تباہی میں بڑھ لیا ہے یہ اب یہاں سے شروع کر رہے ہیں مومنٹیں مومنٹ برکل صحیح بڑے آپ نے انکشافات کیا آج میں بڑا حیران ہوں کہ اندر کی بات جو پتہ لگی ہے آخر میں صرف میں ہمارے کے ایک سیگمنٹ ہوتا ہے ویورپ دو بیگ کا تو میں کہوں گا کہ ہم نے اپنے کومنٹ لے اور اس کے بعد انشاءاللہ مکنے اس کے دور جاتے ہیں پہلا کومنٹ جی آج ہمارے پاس آیا ہے لابز کی طرف سے کہہ رہے ہیں I discovered Islam through a very tough phase in my life I was a born muslim but just by name here in pakistan I don't know how it happened but Allah gave me the love of Islam I pray for you guys who are doing such a great job for all of us I'm so glad that Allah has guided us all to be his servants who are trying hard to resist fitnas and be a true muslim we got this لابز کی طرف سے کومنٹا ہے ہرا نسار کہہ رہی ہے mother of two from Dubai I used to listen to Bollywood song while doing my house chores but now I listen to you guys while I work I just want to say please keep doing this what you are doing and I wish my kids when grown up they also get a chance to listen to you and get benefit may Allah paak bless you all آمین so یہ جی دبائی سے mother ہے جنہوں نے اپنے خیالات کذہار کیا کیا کیے Urdu میں کیا کیا Urdu میں حسان ترجمہ یہ کہہ رہی ہے میرے بچے جو ہے نا وہ پہلے میں اپنے یہ گانا پہ جانا سنتی تھی تو میں اب آپ کے یہ لیکشے رہے سنتی ہوں اور خود بھی میں سنتی ہوں اپنے بچوں کو بھی لگاتی ہوں اور میں ہدایت کی طرف آری ہو جی اسی طرح سے IR films ہیں وہ کہہ رہے I am 98 year old living in Canada so یہ کانیدا سے ہیں watching this podcast اور وہ یہ کہہ رہے کہ we need more unapologetic muslim guys standing up against liberal world order so یہ ان کا ہے جی کے جی وہ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ بھی میں اردو تو کہہ رہے میری اردو بہتر ہو رہی although ہمارے ہمارے خود اردو نہیں ہی نہیں ہوتی عامدور پہ بہرحال یہ آئی آئی آر فلم ہے جی عیشہ شاہباز کہہ رہی ہے I am 20 year old and I always get the best points from these podcasts when I do arguments with my fellows who are against the narrative thank you so much واکرون آگے لکھا ہے تو یہ بہرحال یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ podcast سے لوگ پوائنٹس نکالتے ہیں ان کو مواد ملتا ہے اور پھر وہ یہ ہوتا کہ جو بھی بات اگلوں تک لے کے جانی ہے وہ ایک اچھے اور احسن انداز میں لوگوں سے شیئر کر سکتے ہیں موظف مبارک کہہ رہے ہیں I am going to be a father soon and I really thank Allah that he guided me through you guys as well and with past few episodes plus help of series you created it really showed what we are supposed to do as parent تو یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے برکت اطاف فرمائے جی ان کو بہت زیادہ اور کہتے ہیں کہ جی میں انہی اپیسوڈز کے طریقے ہدایت کی طرف آیا ہوں اور اب اس پر استقامت بھی ہے Amatullah جو ہیں وہ کہہ رہی ہے mom of two from Canada تو یہ آج رہتا ہے mom's والا سیکسل چل رہا ہے mom of two تو ہم دبائی آجکے تھیں اب یہ کینیڈا سے ہیں وہ کہہ رہی ہے الحمدللہ جزاک اللہ خیر for sensible talk covering almost all major points you brothers accurately speak my sentiments in a way I could not speak myself so I think یہ جو بات ہے نا کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ جب بات وغیرہ کرتے ہیں تو ہماری جذبات کی اکاسی ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جو ہمارا شو ہے اس میں آپ نے جو باتیں کہیں ہیں کئی ایسے لوگ ہوں گے ماں ہی زیادہ ہیں ہاں ہماری مسلم میں نے ایک ماں ہی رگڑی جاتی ہے ہاں وہ باپ کہتا ہے کہ طلاق دے دوں گا اگر اس کے پیچھے باپ کی ہاں وہ بچاری وہاں چھپ دوسرے بھائی کہتے ہیں کہ ہم نہیں بات کرو بچیں ہوتی ہیں وہ یہ ہماری قربانی دیتی ہے چوری چھپے ہمیں ملے گی چوری چھپے دعائیں دے گی باپ نے کہا اس کا پیسہ بھی حرام ہے گھر پہ نہیں آنا چاہیے پھر وہ بیک ڈور سے پیسہ بھی شروع ہو رہتا ہے صحیح یعنی کہ وہ ایک ماں ہی ہوتی ہے جو اس سلسلے میں رہ جاتی ہے صحیح بلکل سکر آپ نے اور الحمدللہ جی یہ بڑا ایک آخری کومنٹ ہے جی میرا سیید کی طرف سے وہ کہہی ہے how do you make these podcasts so interesting they are entertaining and informative at the same time I always find myself waiting for the next episode and maybe that's why I'm lacking Saturdays a lot more than before اور پھر وہ جزاک اللہ خیر اور ایک بک ریکمینڈیشن بھی دی ہے reclaim your heart کی جزاک اللہ خیر سسٹر میرا جنہوں نے یہ کومنٹ کیا ہے تو یہ سارے جی وہ ہمارے ویویوز ہیں کومنٹ بہت زیادہ آتے ہیں ہم تھوڑے بہت دیکھلوڑ کرتے ہیں تاکہ ہمیں ان کو بیشک کر سکیں ان لوگوں کو جو آئی لینڈ کے بارے میں کسی ہیں ہمیں بہت پوچھا جو آئی لینڈ کے بارے میں ہم تو اپیسوڈ پر اپیسوڈ کر رہے ہیں آپ سے بہت کرتے ہیں ہم تو اپنی دل کی بڑا سے نکال چکے ہیں آپ اپنا دفسرہ بھی کر دیں جو آپ کے آپ کے تاثرات ہیں دیکھیں رو جو آئی لینڈ فلم ہے حقیقت تو اس میں اس میں تاکی اینڈنگ دکھائی ہے کہ وہ ان کے پیار کو فائرسرا کے ایک مرد کے پیار کو قبول کر لیا اسٹارڈ میں جو چیز وہی آپ کے خاندانی نظام کی تباہی کا سسٹم بتایا ہے کہ وہ اس کے دو بچوں کے ساتھ اس کے بھائی کے ساتھ اٹیج کر دیا باپ کو کسی نوکرانی کے ساتھ اٹیج کر دیا اور اس کو فائرسرا کے ساتھ اٹیج کر دیا اور سب کی ایک ہمارے پاس جو اس کے تجربات نکلے ہیں شادیاں کی ہیں فائرس راو نے مرتو ہیں رانجے نے بھی نہ کیا ہوگا اسے لیلا مجیوں نے بھی ایسا نہیں کیا ہوگا یہ فیلنگز تھی ہیں سیکس کو اب ایک سائٹ پر رکھیں سیکس تو وہ بھی اس کرنا ہے اس نے یہ تو ہونا ہی ہونا ہے کیونکہ وہ اس ہی کے ساتھ اس پیار کو مکمل کرنا ہے اس نے اور ہماری وہ ساری فیلنگز اس کو لے کے جاتا ہے انجوائے بھی کرتا ہے وہ آدمی اور پھر ہمیں ہی لوت علیہ السلام کی قوم کہے کے چلا جاتا ہے وہ کیس کیٹیگری میں کھڑا ہے وہ آدمی جو انجوائے کر رہا ہے جو اس کی کیٹیگری کیا کہیں گے کہ وہ لوت علیہ السلام کی قوم نہیں ہیں جو سب کو پیسے بھی لے کے کھڑا ہے ایک طوائف کے آگے بھی کھڑا ہوا ہے لٹانے کے لیے پھر والدین کو بھی دکھاتا ہے پھر خاندین کو ویڈیو دکھاتا ہے وہ کہ یہ میری شادی کی ویڈیو مہندی میں میں نے یہ خسرے بلایا تھے مہک ملک کو بلایا یہ اس کو پھول پہش کی ہے اور یہ صرف ایسے پہش کی ہے تو وہ کیا چیز ہے وہ یہی جوائلینڈ کے اندر کہانی حقیقت نہیں دکھائی ہے وہ یہ نہیں کہ وہ نہیں دکھائی ہے حقیقت نہیں ہے ایسے ہی پیار ہو رہا ہے لوگ لڑکیوں کو چھوڑ کے لڑکوں کے ساتھ وہ لڑکی ہی کہیں گے کہ جنس تو مرد ہے مجھ آپ دینے بھی کرعائیں گے تو پھر بھی اندر میرے بال سے بھی کراوا ہیں کہ مردیں نکلے گا کسی سورت میں نکلے گا اور پھر جب آپ شادی کو انجوا کر رہے ہیں اور ساتھ بھی فرینڈ کو بھی انجوا کر رہے ہیں بیوی کو بھی انجوا کر رہے ہیں یہ سب چیزیں میکس کر کے آپ پیش کر رہے ہیں تو بتائیں آپ پھر کندر گئے آپ تیسی دنیا میں نہیں رہا رہے ہیں آپ کسی اور قوات کا حصہ نہیں بنا رہے ہیں آپ اپنے مذہب سے ابھی تھوڑے دن میں یہ جو ہم جس کلچر سے ہم وابستہ ہیں یہ ہندو کلچر کا ایسا ہے گرو چیلا سسٹم مسلمان میں دور دور تک کسی کوئی مثال نہیں ہے کسی جگہ بھی ہندو میں ہے مائنندی کی ہے مائنندی کے نام کے اوپر یہ مائنندی نہیں کیا تھا اور چیلا بھی اسی کے نام میں حقابانی بند آشیرواد گھٹنوں کو آتھ لگانا سر پر اسلام بھی ہمارا غائب کر دیا کہ ہم ایسے سلام میں نہیں لے سکتے اس کے اوپر گرو کی سزا ہے ہاں بچہ ہے تیرے بیرد بھی گوڈنو اطلاع مافی مانگنی ہے تو ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کے ایسے مافی مانگنی ہے جیسے دیوی کھڑی ہوتی ہے ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کے کبھی کبھی جوتی بھی موں میں نلوا دیتے ہیں کبھی موں میں جوتی رکھو تو پھر بتمیزی کی اس بات کے اوپر چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر وہ ٹارچر ہوتی جاتی ہے مورت اور اس کو اس کلچر کا حصہ بنا دیا جگہ ہے وہ ہے ہندو کلچر تو اس کلچر کو پرموشن ہمارا اسٹر میں امریکہ دشمن نہیں ہے میرا ہمسایہ ملک ہے میں جو اگر کفار کہتے ہیں یا خافر کہتے ہیں جو بھی کہیں ہماری نظر میں وہ بھتوں کی پوجا کرنے والے ہیں وہ تو ہمارے ساتھ کریں وہ اپنا کلچر ہمیں دے رہے ہیں مجھے ویسٹرن کلچر نہیں ملا مجھے ہندو کلچر میں میں جا رہی ہوں میں چوڑیاں پہن رہی ہوں میں ساڑیاں پہن رہی ہوں وہ درامے دیکھتے ہیں جو میرے انڈیا کے درامے دیکھتے ہیں جو میں انڈیا کی فلم دیکھتی ہوں میں شارو خان بننا چاہتی ہوں میں سلمان خان بننا چاہتی ہوں میں فلانی ہیروینز کی کپڑے پہنوں گی پھر الزام میرے اوپر کیوں ڈا رہے ہیں میرے خواہرت صلاح جتنے بھی ہیں بورے ہیں مگر یہ فوٹو کاپی آپ کی ہے یہ معاشرے کی کاپی ہے میں جس پہ ڈانس کر رہی ہوں اس کو آپ نے اوارڈ دی ہے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے صدارتی کریمہ خان آپ نے بہت اچھا نکر اور ٹراؤزر پہن کے اور بڑا سیکسی ڈانس کی ہے اور کیا بات ہے آپ یہ ڈیوارڈ دے گئے ایک تب نرگز کام کر رہی اس کو اوارڈ مل رہے ہیں گانے بنانے والے کو اوارڈ مل رہے ہیں موسیقار کو اوارڈ مل رہے ہیں مجھے صرف ناچنے کے اوپر صرف کوپی کرنے کے پہنے میں پہنے ویسے کپڑے پہنے کے یا کسی آرٹس نے وہاں خسرا بن کے شو میں بیٹھا وایا ہے ہے تو وہ مرد اسے کس نے آگ دیا اس پر لانت نہیں پہجی ہوگی تو مرد کے کپڑے پہنے کے عورت بن کے تو یہاں خسرا بن کے لوگ حسار ہیں کیوں بھئی کانون تو تیرے پر بھی بننا چاہیے لانت تو وہاں بھی شروع ہو گئی تو مجھ سے روزی کمارے ہو خسرا کی ایکٹنگ کر کے اور عورت کی عورت کو وہ کپڑے پہنے کے اپنے پارٹیز میں لے جانا پسند کر تو اگر وہ میں نے کیا ہے تو یہ میں نے گانے بنائیں یعنی میں نے یہ فلم جو آئلینڈ کو پاس کی ہے پھر مجھے سے آپ بلا کریں مرد اور عورت کی بگڑی ہوئی جو تصویر ہے نا اصلی والی نہیں بگڑی تصویر کی کوپی مجھ میں دیکھنا ہے تو اپنا آپ دیکھو اپنے آپ کو درست کریں بڑی پرفاون میرا در دوبتٹا نہیں ہے اگر میرے سر پہ تو میرا کہہ میں تو مرد بھی کہہ دی آپ نے خسلا بھی نہیں مانا کچھ بھی نہیں مانا میں دوبتٹا دار کے پھر ہوں ننگے کپڑے پہن کے پھر ہوں جو پھر رہی ہیں ان کو کیوں نہیں کہتے آپ آپ ان سے بات کریں ان سے الڑنے جا کے اسلام کی بات ادھر ویڈنس کے ضرورت ہے میں تو اگر وہ پہلے جب ہم نوہیں نکھلی تھی نہیں جب وہ شبنام تھی فلموں میں شبنام زیبا ساڑی پہن کے بڑے ڈھکے چھپے آکے کھڑے گانا کر کے چلی جاتی دی سارے خسرے ویسی کر رہے ہوتے ہیں ریما آئی اس نے بال کھولے اور پیڑ ننگا کیا پہنے بلوز پہنے سب نے ویسی شروع کر دیا کوئی فرق نہیں ہے آپ کی فلم کے اندر اور اپنے پاڑے سرا کے لئے بیسے کتنی گہری بات ہے یہ آپ سوچ لیں ریما اس کو دیکھے آپ مجرے کا سین دیکھے جب آپ کی شادی میں کہتے ہیں ریما آ جائے تو آئے گی ایک ایڈ کے لئے لیتی کڑوڑوں روپے وہ آپ کی فنکشن میں کیسے ناچ جائیں گی تو اتنا پیسہ وہاں میرے جیسی ریما جاتی ہے ناچ کے بھی آجاتی ہے وہی ڈانس بھی کر آتی ہے وہی گانوں پر پیسے بھی لی آتی ہے ایک سستی انٹرٹینمنٹ جو گلی گلی مولے میں کوئی ریما کوئی نرگز کوئی مدھوری کوئی اشور رائے اور نام بھی ہم یہی چونتے ہیں صحیح کہتے ہیں جس کی کوئی کاپی بن گئی اس کا نام اس کو دے دیا نا جیسا ہے ایسا کوچھ جب باتیں آپ نے کہیں ہیں بہجتر کوچھ کتنی چیزیں مرے ذہن میں بھون دی ہیں یہ جو معاشرے کی مناختت والی بات ہے میں فید حرائی صاحب آتی ہے کسی بہن بیٹی کی جو بلکل ڈسٹروید منٹلی ہو چکی ہوتی ہے کیوں کہ کہیں اس کا فیر ہو گیا مرنے کے وعدے ہو گئے قسمیں ہو گئی سب کچھ ہو گیا شادی کریں گے سارا کچھ ہو گا اور وہ بڑھتے 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 ساری لائنس کر جاتے ہیں اب جنرل لائنس جب اکڑا 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 ہو جاتی ہے اس کو جو شادی ہے کہتی ہے تو وہ آپ تو بہجاتی ہے اور پھر وہ لڑکی وہیں کھڑی ہو تھی توائف کے روح میں اس کو وہی پناہ دے گی جیسے ہمیں گروہ نے دی ایسے اس لڑکی کو بھی وہاں پناہ وہاں اس کے بچے بھی پیدا ہو جائیں گے وہاں اس کے شادیاں بھی روز ہوتی رہیں گے تو کس نے اس کو وہاں تک پھچایا کہ یہ جو ہوا ہے یہ جرم ہوا ہے لیکن سزا ایک کو کیوں مل رہی ہے اور پھر اس سے بڑی بات یہ کہ جس نے اس کو بحسیتے مرد میں سمجھتا ہوں کہ اگر عورت کا پاؤں اگر بھیک بھی جاتا ہے اگر بھیک بھی جاتا ہے تو مردانگی اصل جو مردانگی کی مینیفیسٹیشن ہے وہ یہ ہے جو اس کا فائدہ نہ اٹھائے لیکن اگر کسی وجہ سے تم نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھا بھی لیا ہے تم تو تانا یو آر دکل پیٹر تمہیں کس نے حق دیا کہ جرم بھی تم کرو اس کے بعد فتح ہوئی دینا بات تو ہمیں اپنے ان روئیوں کو اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے میرے خیال ہے آج ہم لوگوں نے بہت ہی زبردست قسم کی بات رکھی ہیں اور بڑا اچھا لگا آپ کے ساتھ آج بات کر کے میں سمجھتا ہوں آپ کے ساتھ ہم بناہ کر رکھیں گے اور سب سے پہلی بات یہ کہ مجھے لگتا ہے آپ کو دوبارہ بھی بلانا پڑے گا ابھی تو مجھے لگتا ہے ابھی تو ہم نے ابھی تو مشکل سے ڈبا کھولا ہی ہے ابھی تو اندر بڑے بڑے راز پشید ہیں ابھی تو ایک ہی صفحہ کھول ہے صحیح بات ہے مجھے آئیڈیا ہو گیا ہے مجھے بات کی گہرائیوں سے پتہ لگ گیا ہے کہ ابھی بڑی باتیں رہتی ہیں اور خاص طور پر یہ جو کمیونٹی کے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں جو آپ نے چیزوں کے طرف اشارہ کیا ہے آج اشارتاً اتنی ساری باتیں ٹچ ہو گئی ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ اس ایک ایک چپٹر کو ہم جو ہے وہ ڈیٹیل میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کیونکہ ہم نے نا مسلک کے حل کی طرف یہ نام ہی نہیں ہونا چاہیے کمیونٹی کمیونٹی کیا ہوتی ہے بے کل یہی لفظ ہی غلط ہے کمیونٹی اگر میں ہوں تو صرف ایک سیٹیجن ہوں میں آتا ہے کسی بھی ملکہ ہوں تو ایک شہری ہیں وہاں سے میرے رائٹس مجھے مل رہے ہیں جو بھی بنا دیئے جس مرکنے بھی جو بھی رائٹس بنا دیئے ہیں میرے پر وہ لابنے مجھے آپ نے دینے اور ہم لیتے بھی ہیں میں آج جمرہ کر کے آئی ہوں ٹھیک ہے نا میں وہ شناختی کارٹ پر کر کے آئی ہوں صحیح میں اس خوائر اسرہ میں رہ کر آئی جب بھی وہ شناختی کارٹ دکھاتی تھی صحیح پھر یہاں ہی ہوں تو جب بھی وہ شناختی کارٹ دکھا رہی ہوں پھر دفتر میں جا رہی ہوں تو وہ مجھے مان نہیں رہے نا کہہ رہی ہوں میں لڑکا ہوں میں ماردوں کہاں گئی تھی کہاں سے آئی ہو یعنی کہ میری یہی شناخت کافی ہے کہ مجھے لوگ خود ہی کہہ رہے ہیں تو میں بس ٹھیک ہے اگر میں اس میں خلش ہوں تو آپ بھی تو ایک بیٹی کو کہہ دیتی یہ تو میرا بیٹا ہے تو وہ کمار ہے نا یعنی اپنی بیٹی کو بھی کسی ٹائم باپ کہہ دیتی یہ تو میرا بیٹا ہے مجھے بھی گھر میں نا تو یہ تو میری بیٹی ہے تو میں وہ ہی کوئی سو جاؤں گی میری خینینز کے ساتھ میری باپ نے گلا لیا میری بہنوں نے تھوڑے دن اگر وہ کسی نے کہا نہیں نہیں اگر وہ کہہ رہی ہے تو ایسے گلا لاؤں یہاں صرف پرسیوئے کہ مجھے گھر میں دو پھر میری آہستہ آہستہ تربیت دو پھر تعلیم بھی میری چلتی رہے گی پھر میں آپ کا کلچر بھی فارو کروں گا کہ آپ اسائین ہندو ہیں مسلمان ہیں جو آپ گھر میں کریں گے میں وہ ایسی رہوں گی ٹھیک ہے نا اٹھارہ سال تک تو مجھے کنٹرول کر لو پھر میں جا کے اپنا فیصلہ کر لوں گی کہ میں نے کیا کرنا میری تعلیم بھی ہوگی میرے گھر بھی ہوگی میری فیملی سے محبت بھی ہوگی اور ناج گانے کے لیے بھار کے لیے پروفیشنیس جات کرنا اگر سیکس بھی رکھ رکھ رہا ہے اگر میں پکڑی جاتی ہوں تو اس کی سزا جنمانیں سارے موجود ہیں مجھے وہ گھر میں دو آپ میری ابیوز کو چھپا رہے ہیں اور مجھے دوسرا راستہ میری لئے خور رہے ہیں میں اس کو چھپاتی جا رہی ہوں پھر جو بھی میرے سے کرتا تھا تو میں چھپا دیتی تھی اس کا فائدہ تو کوئی نہیں ہے کوئی بدماش اٹھا کے لے گیا کسی نے کسی کے ساتھ جاتی کر لی کسی نے بال کار دی اب یہ قتل قتل کا جھر رہا ہے سارا ٹراما تو یہ کیا نہیں لگتا آپ کو کہ ایک فنڈز کے لیے کسی کو بھی سپاری دے کے آج قتل کروا دی تو یہ خوصوص خواجہ سارا قتل کروانا یہ پشاور کا اصول بن گئے اور وہاں اس کا پیسہ جاتا ہے وہ انہی انجیوز کو جاتا ہے کہ وہ آپ ہر دگر ان کو جب سٹائک کرتے دیکھیں ہمارے قتل ہو گئے ہمیں مار رہے ہیں کون مار رہے ہیں بھئی مولوی مار رہے ہیں جماعت اسرامی والے مار رہے ہیں آپ کے والدین بھائن میں آئی آکے آپ کو مار رہے ہیں نہیں وہی تماشبین وہی کلچر جو ایک توائف کے کوٹے پہ جا کے لڑائی لڑا ہے جو ایک نائکہ کر رہی ہے وہی گروہ کر رہے ہیں وہی تماشبین اور وہیں تضاب کو ہی پھینک کے جا رہے ہیں وہیں کوئی قتل کر جا رہے ہیں آپ ایک گروہ سے شادی کر رہی ہیں قائبانہ ایک تسرے کو رکھا ہوئے اس لڑائی میں یہ سب جا رہا ہے اور وہ آدمی جو پیسوں والے ہیں وہ اس کھیل کو چدا رہے ہیں وہاں بھی وہاں بھی غریب آدمی جاتا ہے سروں محبت لے کے تو وہ ان کے برطن بھانے دورا ہوتا ہے حصہ تو بن جاتا ہے مگر وہ لو لیول پہ ہوتا ہے ہائی لیول پہ وہی تماشبین ہے وہ بڑھا ہے وہ بڑا جوان بھی نہیں ہے اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے مگر وہ سارے اس کی دیوانیاں پیسے کھانے کے لئے ہیں وہی پیسہ ان کو مروا رہا ہے اور وہ پیسوں کا فائدہ انہی کو ہو رہا ہے اس بل کا فائدہ اس انجیوز کو ہو رہا ہے اور انجیوز سے وہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں جو وہ تیسری قوت جو پوری دنیا پہ قبضہ کرنا چاہتی ہے اس میں انہیں ایک بار سوم حتی آر ملا گا فائدہ سے جسے معاشرہ بھی استعمال کر لیتا ہے والدین بھی اپنی اس کا عزت غیرت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اس کو ہر جگہ اسی کو عزت غیرت کا مسئلہ بنانا کل کو مجھے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے پاس پوچھوں گی تو میرے زیادہ نام نہیں پوچے گی یعنی کہ ہمیں بھی تو بے مقصد اللہ نے نہیں بنایا اگر اسے ہر بھوز میں کوئی ایسی رکھ لیا لیتا ہے امتحان تو آپ لوگوں پہ مکمل چیزوں کا نام مکمل چیزوں کا امتحان نہیں ہے ہم تو کہیں گے یہ سید یہ بابا یہ دیکھنے رہے ہیں یہ سیکسول عبیوز کیا اس نے مینٹلی عبیوز کیا اس نے ہمارے حقوق کھا لیے یہ نام پڑے میرے ایک آخر میں بلکل ایک جمعہ میں ایک چیز میں اٹھ کرنا چاہوں گا کہ ہمارا جو اسلامیک سینس آف جسٹس ہے کہ جو چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ کارتی ہے یہ تو ہے مقرآن کا فیصلہ جس نے چوری کیا اس کا ہاتھ کارتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلامی نیریٹیو یہ بھی ہے کہ اگر ریاست کے کسی باشندے نے اپنا بھوک مٹانے کے لیے اگر چوری کی ہے تو پھر ہاتھ اس کا نہیں بلکہ حاکم رکھا جانا چاہی ہے کہ ریاست کیوں اتنی نگلنگیں اٹھن جاتی ہے لوگ اس مقام تک پہنچ گئے تو ہمارے گھر میں جو آپ نے جو آپ نے بات کی نا کہ جب گھر میں اتنا جو آپ نے بتایا کٹھارہ سال تک تو مجھے میں اس تناظر میں کہہ رہا ہوں کہ جب اگر میرے بڑی مشکل ہے یہ بات یعنی کہ ایموشنز کو کنٹین کرنا ہی بات کرتے ہیں کہ آپ جب کمیونٹی بنتی ہے ہم ہم کنفلکٹی کہ ہمارے جبر کی وجہ سے کمیونٹی بنتی ہے ہاتھ ہمارا کٹنا چاہیے ہم ہی کمیونٹی بنا کے ہم ہی ججمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ تم لوگ ایسے ہیں بنانے والی فتوہ دے رہے ہیں یہ جس پردالہ آسانی فرمائے جی آپ سب کے لئے بہت شکریہ آپ نے بھائے آپ نے ٹائم دیا اور انشاءاللہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ اس کے بارے میں ناصر ہو بلکل بھی نہیں انشاءاللہ ہمارے طرف سے آپ کو بلکل وہ ہے کیونکہ چاہتے ہی ہیں کہ جتنے بھی پروبلمز ہیں ان کو ہم لوگ ڈیل کریں اور جتنے بھی نائنصافیاں ہیں ان کے ساتھ ان کو ڈیل کیا جائے اور ہمیشہ ہمارا لینڈز جو ہے نا وہ قرآن و سنت ہی ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا رب جو ہے اس نے جو نظام بنایا ہے وہ بہترین ہے اور اسی کے مطابق جو ہے ہر انسان کو اس کے حقوق ملنے چاہیے ان کا تحفوظ کنا چاہیے معاشرے میں جتنے بھی انجسٹسز ہو رہے ہیں چاہے وہ والدین سے ہو رہے ہوں یا سکول کالج میں ہو رہے ہوں یا جس جس طبقے میں ہو رہے ہوں ان سب کو ہم ایڈنٹیفائی کریں ان کی شناکت کریں اور پھر اس کو حل کرنے کی طرف ہم لوگ جائیں اصل چیز ہے اصل بات تو ورد اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق کی طرف ہے بہت بہت شکریہ جی آپ لوگوں نے آج جہاں پر انشاءاللہ جی ہمارے ویورز اور لیسنرز سے بھی بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے تینیلنبی پوڈکاست جو ہمارے سے سنی ہے یقیناً آپ کو بہت سارا انفرمیشن ملے گی جس طرح مجھے پرسن نہیں آج بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے انشاءاللہ آپ لوگوں سے اگلے ہفتے ملقات ہوگی دوبارہ سی سیم ٹائم سیم چانل انتل دین السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم